اسلام علیکم واتس اوہلیکٹر سکو اور ایتس یو وائد مسٹر ایلیکٹرو ان دہ ہاؤس اور آج ہم لوگ دوبارے سے کلنے جا رہے ہیں جیڈی اے لپرٹی سیٹی سوڑی جیسا کہ آپ سبی لوگ کو یادی ہوگا لاس کے امیلے وڈیو میں بھائی ٹونی لپرٹی سیٹی میں واپس آ چکا تھا کافی ساروں بات وہ پہلے بھی مافیا کے لئے کام کر چکا ہے اور اس کو اس دفعہ پیسوں کی ضرورت تھی ایک جوپ کی ضرورت تھی اور ایک رہنے کے لئے جگہ کی ضرورت تھی تو اس نے ڈائریک سیلوو طورے سے ملاقات کی لیکن سیلوو طورے نے اسے منع کر دیا کہ میرے پاس اب بھی تو کوئی تمہارے لئے فیلال کوئی کام نہیں ہے میں تمہیں ایک بندے سے ملوانا ہوں جس کا نام ہے ونسینزو بھائی اس کے پاس تمہارے لئے رہنے کے لئے ایک کھر بھی ہے یہ اور یہ تمہیں کام بھی دے گا ہے تمہیں پیسے بھی دے گا ہے تمہیں وہ ساری سہولیت فرم کرے گا جو تمہیں چاہیے تو بھائی ونسینزو کے گھر ہم لوگ فڑا وقت سے پہنچ گئے تھے ہم لوگوں نے مافیا والے کپڑے ڈال لیے تھے لیکن مافیا کے لئے ہم لوگ پہلے بھی کام کر چکے ہیں اس لئے ہمیں آئیڈیا تھا کہ مافیا کے لئے کیسے کیسے کام کرنے ہوں گے تو ونسینزو کا تعلق بھی بھائی سیلوٹ اور ایلیونی سے ہے تو اس کے بعد سین یہ ہوا گائز کہ ہم نے ونسینزو کے ساتھ بھائی بہت جگہوں پہ لڑا اور سنڈاکو اس کا آؤٹ کیا سنڈاکو ایک نیو گینگ ہے لیبرٹی سٹی میں جیسا کہ بھائی اور بھی گینگز آئیں گی لیکن اب بھی فیلال ہمارا انٹروڈکشن صرف سنڈاکو گینگ سے ہوا ہے تو اس کے بعد ہماری ملاقات بھائی جیڈی سے ہوئی جو کہ گلپ ہاؤس چلاتا ہے بھائی جیڈی کے ساتھ ملکے ہم لوگوں نے سیلوٹ اور ایلیونی کو بھی بچایا اور سنڈاکو کے خسینوں کو کار میں بوم لگا کے بلاسٹ بوم اڑا دیا تو آج ہم لوگ بھائی اور بھی خطرناک ٹاسک کرنے والے فیلال لاسٹ اپیسوڈ میں ہماری مدر کی بھی کولہ بارے پاس آئی دی لیکن ہم ان کے بعد نہیں گئے کسی کام کے وجہ سے اور سیلوٹ اور ایلیونی کی بھی کولہ آ چکی ہے تو فڑا باتیں سیلوٹ اور ایلیونی کی بات چلتے ہیں تو سبسکرائب کرنا بات بولے چل کو بیل آئیکن ضرور دبا دینا ویڈیو کو زیادہ لائک کر دو ویڈیو کو زیادہ شیئر کر دو اور کومنٹس میں بھائی ضرور سے بات آ دینا کومنٹس سے یاد آیا بھائی دو بندوں نے بھائی دو بندوں نے کومنٹ کیا تھا کہ ہمیں جیڈی اے لیبرٹی سیٹی سٹوریز کھیلنی ہے تو بھائی ڈسکرپشن میں ڈاؤنلوڈ کا لسٹ پہ ڈاؤنلوڈ کی لنک پہ نے بھائی وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کرو ڈرائیس کا لنک ہے وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر لو گئی ان کو اور انجوائے کرو اور اگر فردہ سوال آتھ ہو تو کومنٹس میں ضرور پوچھ دینا تو بلا کسی انتظار کے فڑا بات سے سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس کیک آف ڈاؤنلوڈ کرنے کی لنک پہ نے ڈرائیس کی لنک ہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے گیم انجوائے کر لینا اور اگر کوئی فردہ سوال آتھ ہو تو بھائی کومنٹس کریے ضرور پوچھ لینا تو فڑا بات سے اب بھی سیلوٹ اور ایلیونی سے بات کرتے ہیں لیٹس کو لیٹس کو گائیس اب بھی فیلال میری بات ہو چکی ہے بھائی سیلوٹ اور ایلیونی سے اب دو کہہ رہا ہے کہ ہم میں کسی یونین بار سجاد کا سے بھائی سیلوٹ جاندے ہیں بہت لانڈاک پہ ملنا ہے تو فڑا فچ ہے بھائی پورٹلین ڈاک چلتے ہیں لیٹس کو گائیس آفری آنکلوڈک لانڈاک پہ بہت چکے ہیں اور یہاں پر کسی بندرس و ملاکات کرنی ہے ٹھیکس کی زیاز کر رہا ہے بلکڑوں کے رجال و میں بات تو ہماری ہوئی نی استر بھائی بھائی لیکن پندے اور اس کے لئے اور اس کے لئے بھائی ساب سیلوٹورے کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں کھلتی ان لوگوں کو باتاتا ہوں ایک باتاتا ہوں اس کے بعد ماروں کو ان لوگوں کو آجا جو تمہاری تو تمہاری تو اور کونے کیونے کیونے جو آئے گا مرے گا مرے گا سب ماروں گا کونے 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 سب کو مارتے ہیں پڑا 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 یہاں سے ہب باہر نکلتے ہیں ہماری تو سب کو مار دیں گے جو بھی آئے گا سب کو مار دیں گے بھائی لیٹس کو گائز ابھی میں نے سارے بندوں کو یہاں پر مار دیا اور میں پہاں نکل چکا ہوں گا اس ڈاک سے یا پورٹ لینڈ ڈاک سے تو یہاں پر یہ لوگ بول رہے ہیں کہ کوئی ٹنر نہیں ملے گا تو ان لوگوں نے یہاں پر بھائی پڑا 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 پ ہمارے پاس بالکل بھی ٹائیڈ نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کو جانا ہے بھائی گلز کو پک کرنے کے لیے پورٹ لینڈ ڈاکس پہ اور ان کو چھوڑنا ہے بھائی پورٹ لینڈ ڈاکس کیونکہ فیریز نے یہاں پر جو ہے دھرنا دے کے رکھاوا ہے اور ان کی وجہ سے بھائی وہ گلز انسیف ہیں تو سیلوٹ اور لیونی کے لیے ہم ان گلز کو کلیک کرنا ہے تو فڑا وضع شلتے ہیں ان کو کلیک کرنے کے لیے تو گائیڈ ابھی ہم بہت چکا ہوں پہلی گل کو پک کرنے کے لیے جو کہ بھائی یہ رہی اس کو پک کر کے مجھے پکٹ لینڈ پر تھونا ہے تو فڑا وضع شلتے ہیں بھائی پکٹ لینڈ لیٹس کو گائیڈ ایک چیز گائیڈ ہم لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ ایک فور ڈورز والی فور پرسنس والی گارڈ لے لیں اور فڑا وضع شلتے ہیں ان سب کو لوگوں کو تین لڑکیوں کو ایک ساتھ بٹا کے ایک ساتھ ہم لوگ وہاں پر چھوڑ دیں ہمیں ٹوڑا ٹھیکس گلز چھوڑنی ہے تو فڑا وضع شلتے ہیں ہم لوگ تیسری لڑکی کو اٹھا لیتے ہیں تاکہ ہمارے دو چٹکا لگیں گے اور ہم لوگ ایزی لی چھے گلز کو چھوڑ دیں گے تو فڑا وضع شلتے ہیں شرٹی گل کو تیسری گل کو لینے پر چلتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ ان کی دیسریشن پر جائیں گے جہاں پر ان لوگ کو چھوڑنا ہے لیتز کو گائز خاندینس تیسری گل کو ہی یہاں سے پک کر لیا اور ان سب کو پکڑ لائن لے کے چلتے ہیں بڑا وضع شلتے ہیں بہتے ہم اور لڑکیوں کو بھی اٹھا سکتے تھے لیکن اور لڑکیوں کو اٹھانے کے لیے بھائی ہمارے بات کار میں جگہ نہیں ہے صرف تین ہی لوگ چار ہی لوگ بیٹھ سکتے ہیں ایک میں خود ہوں اور باقی تین لڑکی ہیں تو فڑا بچے پکڑ لائن چلتے ہیں لیتز کوئل آئیت اپس ہی پیناہوں میں بہت چک ہوں بائی پکڑ لائن لڑکی ہیں لڑکیوں کو اوکے ہمیں چھری گل دھانی ہیں اوکے فڑا بچے جاتے ہیں سیس گل دھانے کے لیے تین گل دھانے ہاں پر چھوڑ دیا ہیں تو سیس گل دھانے ہاں پر چھوڑ دیا ہے اور میرا میشن ہو چکا ہے پی پاس خوڑا بچے چلتے ہیں بائی سیلویٹورو لیونی کے باوامس سے اور دیکھتے ہیں بائی آگر کا کیا سین ہے لیٹس کو بھٹ اپی فیلات میننگ میشٹر لیونی کے بات ہو چکی اور میشٹر لیونی کیا رہے ہیں بائی کہ نہ ان پٹلوں نے یونین لوگوں نے بہت پریشان کر کے رکھا ہے تو ابھی ان لوگوں کو چاہت سے تفتانا ہے یا کچھ کرنا ہے بائدہ بائی ان کے پیچھے ہی جنتے ہیں چاہت سے ان کو سکیر کرنا تھا آرے چاہت سے ان کو سکیر کرتے ہیں پڑا بچے یہ دارایا دارا لیٹس کو بائی ابھی ان بندوں کو ہمیں ان بندوں کو بھی دارانا اس کے بعد دیکھ میں کہ ان لوگوں کو پچھر مل جائے ابھی تو فیلائن کو داراتے ہیں پڑا بچے مت کے بارے چاہتے ہیں شرط پڑا بچے پڑا بچے باغے پڑا بچے پڑا بچے پڑا بچے پڑا بچے پڑا بچے پڑا بچے پڑا بات سے پارکی اونین باس کی طرف چلتے ہیں وہ بھی الارغہ کارٹ راہے ہیں تو کائید ہی میں چھکنگ والی کے پاس آتو کاؤں اور پڑا بات سے بھائیس کو بھی ڈالا دو دیں اسٹی کار پر پہنے گولی چلا دیکھے باہر نکل جائے اٹھنی کار سے اکے اس نے یہاں پہنے کار کر دیا اور دیوار میں میٹ دیا اوکے ہم لوگوں نے اس کو بول دیا ہے اسٹے آت آف لیونی بزنس تو یہ لوگ یونین باس ہیں اور یہ لوگ ہیں ہم لوگ مافیا کے بزنس میں کافی زیادہ ٹانگ بڑا رہے ہیں اس لیے ان لوگوں کو ڈڑانے اور حضر مارنا نہیں ہم لوگوں کو صرف ڈڑانے تاکہ یہ لوگ ہمارا نام جان جائے گائید یہ رائیڈ سائیڈ میں کوئی ڈال ہاؤز ہے جو لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے کار میں بوم لگا کے بلاسٹ کرا تھا اور یہ پورا ہو گئی تھا تو وہاں بات سے ابھی چلتے ہیں تیسری یونین باس لیکن ان بندوں نے بھائی مجھے دماغ شاڑ کر دیا ابھی میں پڑا وقت سے مات سی جاتا ہوں اس کے پیچھے بھائی تھا کہاں نکن گیا ہے ان لوگوں پہ تک کر میں میرا دماغ شاڑ ہو گیا بھائی ان لوگوں نے مجھے دماغ خراف کروا دیا میرا ابھی فیلالے دن نکن مان جائے میرا آتوں سے میں اس کا پیچھے کرتا رہتا ہوں صحیح سے بھائی پیلائیں دیں نویتے دیں اس کے اوپر ہے اس کے اوپر ہے نا گن چلانی بڑے گی کیونکہ یہ اتنی آسانی چاہتنا آنا آنا نہیں ہے نیتالیا بھائی نیتالیا این 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 اوکے اوکے چند آگیا اوکے ہم نے تینوں بھائی یونین باس کو ڈرہا کر رکھیت گل کے اب لیونی کے معاملات یہ لوگ تخل نہیں دیں گے تو ابھی فیلالے دن ہم لوگ دوپار سیلوطورے کی کود آئیے اور اس دہا ہمیں دوپار سے آتی ہے تو پڑا وقت چلتے سیلوطورے کے پاس گائیت خوابی میں مسی بائک بھگاتا ہوا بھائی پہنچ چکا ہوں سیلوطورے کے گھر اور فڑا وقت سے گائیت اب ہم لوگ چلتے ہیں فڑا وقت سے سیلوطورے سے دوبارہ سے بات کرنے کے لیے کہ بھائی ان یونین باس کا کیا کر رہے ہیں یہ لوگ کچھ زیادہ ہی ہم سے لفڑا مول لے رہے ہیں لیٹس کو گائیز اپی فیلال میری بات ہو چکی ہے سیلوطورے لیونی سے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اب بھی ہمیں جانا ہوگا ریڈیو سٹیشن ریڈیو سٹیشن پر کھڑا ہوا ہے بھائی ایک چوپر گائیز یہ بائیک کچھ زیادہ ہی آواز کر رہی ہے تو ابھی فیلال فڑا وقت سے یہاں سے کار لے کے چلتے ہیں یہ بائیک کافی زیادہ آواز کر رہی ہے تو ابھی اس بائیک کو یہاں پر ہی کھڑا کرتے ہیں اور انہیں یہاں سے کار لے کے چلتے ہیں سیلوطورے لیونی کی لیونی سینیٹل بھائی جیب کار بھی کا پیتا ہے ٹائٹ ہے بائی تو بھائی ریڈیو سٹیشن ہم لوگوں کو جانا ہوگا اور وہاں پر کھڑا ہوا ہے ایک چوپر چوپر بھائی جلتی سے نکلنے والا ہے زیادہ ٹائٹ نہیں ہے ہمارے پاس تو کھڑا ہوتے چلتے ہیں بھائی ریڈیو سٹیشن لیٹس کو گائیز اب بھی فیلال میں پوچ چکا ہوں بھائی ریڈیو سٹیشن کے پاس ہی اور یہاں پر ایک بندہ ڈرائیور کھڑا ہوا ہے بھائی اس ڈرائیور کو مارکے اس کا ڈریس ہمیں چورانے ہیں اس کے بعد اس کا ڈریس ہمیں چورانے کے بعد بھائی اس کو سٹیپر سے مار دیتے ہیں حالانکہ قریب ہی کھڑا ہے لیکن پھر بھی چلو سٹیپر سے ہی مار دیتے ہیں اس کو اوکی گائیز یہاں پر اس کو میں ٹپکا دیتا ہوں بھائی اپنی سٹیپر سے فڑا بچے اوکی یہاں پر میں نے اس کو ٹپکا دیا اور اب میں پیل لوں گا بھائی اس کے کپڑے تاکہ اصل ڈرائیور میں لگوں اوکی اب میں لیمزین کے اندر بیٹھ جاتا ہوں فڑا بچے اور وہ لڑکی بس آتی ہوگی اس کا نام ہے ہوپر اوکی یہ لڑکیاں پر آ چکی ہے اوکی ہیٹوڈ فیری سٹیشن انسٹرپ آنٹ اوکی اس کے ذہن آتا ہوپر اوکی اب ہمیں بھائی کتنی تیز بخانی ہے کتنی تیز بخانی ہے کہ یہ درکے نکل جائے یہ ہمیں پہچاند تو چکی ہے لیکن اب ہمیں بھائی گرکل بائیٹ سوری کاری بلکل بھی سلو نہیں کرنی ہے کیونکہ اگر ہم لوگوں نے سلو کیری ادارہ سی بھی کار تو یہ لڑکی نکل کے پھاک جائے گی تو اب بھی فیلال ہمیں کار اتنی دیس چلانی ہے کہ اس کا سکیئر بڑی ہے اور یہ بیچاری اتنی درجہ سیلوتوریل یوری سے کہ ہمیں اس کو ماننے کی ضرورت نہ پڑے صرف ہماراں ڈر ہی گاتی ہوگا اس کے لیے اوکی فل کر دیا ہے سکیئر بیٹر اوکی یہ اس نے ہماری بات مان لی ہے اب ہمیں اس کو فیری اسٹیشن پکٹ لائن پر لے کے جانا ہوگا کیونکہ ہم نے اس کا سکیئر بیٹر فل کر کے اپنے اس کو اتنا اڑا رہا ہے کہ بھائی یہ آپ سیلوتوریل یوری کے نام سے کانک رہی ہے اور اب ہم اس کو لے کے چلیں گے جہاں ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں تو فڑا بات سے چلتے ہیں ہم لوگ ریڈیو سٹیشن پکٹ لائن پر لیٹس کو گائز فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں بھائی بیس پکٹ لائن پر اور یہاں پر ہمیں یوانی لیموزین پارک کر دینی ہے ہم لوگ اپنی مردی کی جگہ پر اس کو ہاپر کو لیا ہے ہمارا سے اگریمنٹ ہو چکا ہے کہ یہ ٹاون میں زیادہ بتے مزی نہیں کرے گی اور ہمارے بات بہتی زیادہ مالے گی تو گائز ہماری ماما کی کال بھی آ رہی ہے اور ہمیں فڑا بات سے اپنی مام کے حاصل جانا پڑے گا تو بلا کسی دیری کے فڑا بات سے اپنی مام کو ہاؤس چلتے ہیں لیٹس کو گائز اپی میں پہنچ چکا ہے اپنی مام کے گھر کے پاس اور فڑا بات سے اپنی مام سے بات کر لیتے ہیں لیٹس کو گائز اپی فیلال میری اپنی مام سے بات ہو چکی ہے اور وہ کسی لکاسا کے لکاسا نامی آدمی کے چکر میں پڑی بھی ہے لیکن ہمیں اسے پروف کرنا ہے کہ لکاسا کوئی اچھا آدمی نہیں ہے تو اپی فڑا بات سے بھائی اپنے گھر کے پاس چلتے ہیں اور وہاں سے اٹھاتے ہیں کیمرہ اور لکاسا کی کچھ فوٹوز کلک کر کے اپنی مام کو ایز ان ایویڈنس دکھاتے ہیں کہ لکاسا کوئی ایک اچھا آدمی نہیں ہے اور فڑا بات سے پروف کرتے ہیں کہ بھائی ہماری بات سچ ہے کیونکہ ہماری مام ہماری بات بلکل بھی نہیں مان رہی تو لیٹس کو ہم لوگ پہل چکے ہیں اپنے گھر کے پاس فڑا بات سے اپنے بائیک سے اترتے ہیں اور فڑا بات سے چلتے ہیں بھائی اندر کیمرہ پک کرنے کے لئے یہاں سے پک کر لیا ہماری بھائی اور فڑا بات سے بھائی بھار چلتے ہیں لکاسا کی شوپ پر چلدی سے فڑا بات سے پہنچتے ہیں اپنی مرسی بائیک پر بیٹھتے ہیں اور فڑا بات سے پہنچتے ہیں بھائی لکاسا کی شوپ پر چلو بھائی بھگاؤ بھائی یہ بھگائی ہم نے بائیک جلدی سے بھگائیں گے اپنی بائیک اور پہنچیں گے لکاسا کی شاپ پر let's go اپ ہم لوگ پہنچ چکے لکاسا کی شاپ کے پاس اور شاید سے یہ لکاسا کی شاپ ہے اور بھائی یہ یہاں سے نکل رہا بھی اوکے یہ موٹا بندہ ہی لکاسا ہے یہ گاڑی میں اپنی بیٹ چکا ہے تو اوکے گائز لکاسا اپنی وین لے کے یہاں سے نکل چکا ہے اور سلولی سلولی بھائی ہم نے اپنی بائک پر اس کا پیچھا کر دے کیونکہ اگر ہم زیادہ قریب گئے بھائی اس کے تو یہ شاید سے سمجھ جائے گا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے اور یہ جہاں جانا چاہتا ہے وہاں پر یہ نہیں جائے گا اس ڈر سے کہ بھائی کوئی اس کو وہاں پر دیکھ نہ لے یا کوئی اس کی خبر لیک نہ ہو جائے تو اب بھی فیلال یہاں پر اس نے کچھ گلز بٹھائی ہے بھائی اپنی وین کے اندر تو اس کا پیچھا ابھی فڑاوت سے کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کہاں تک جا رہا ہے بھائی لیکن زیادہ قریب بھی نہیں جانا ہوگا کیونکہ اگر ہم لوگ اس کے زیادہ قریب چلے گئے تو بھائی مسئلہ ہو جائے گا فائنلی قائز اپی میں پہنچ چکا ہوں اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں پر لیکن اب بھی یہ کسی سنچان جگہ پہ آکے رک گیا ہے اوکی بھائی یہاں پر دو لڑکیاں تو کھڑی میں پر لکاسا بھی باہر ہو چکا ہے اپے یہ کیا ہے یہ چھوٹا بچہ بن کیا آگیا بھائی اسی چیز کا انزہار تھا بھائی ہمیں فڑاوت سے بھائی اب اس کی کیمرے سے ہم لوگیں پچھر لے لیتے ہیں فڑاوت سے تھوڑا سا کلوز جاتے ہیں اور اتر سن بائک سے اور کیمرہ لے لیتے ہیں اور یہاں پر کیمرہ کو زوم کر کے تھوڑی سی اچھی سی پچھر لے لیتے ہیں فڑاوت سے یہاں سے تو مجھے کوئی اچھا ویو نہیں آرہا یہ والی پچھر ایکسیپٹڈ نہیں ہے تھوڑا قریب جا کے لے لیتے ہیں شاید سے اس کو پتانے چلے لیکن ابھی فیلال کوئی اچھی پچھر نہیں آئی ہے مجھے تھوڑا در پیچھے رہ کر تھوڑی سی یہاں سے پچھر لینے پڑے گی نو یہ بھی صحیح ایریا نہیں ہے اوکی اب یہاں سے دیکھتا ہوں شاید سے زوم کر کے پچھر آجائے اوکی 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 پچھر آ چکی ہے اوکی بھائی اس نے دیکھ لیا کہ کسی نے اس کی پچھر لی ہے تو اب یہ لڑکیوں کو بٹھا کے وین میں واپس سے یہاں سے بھاگ رہے تو کائز اب بھی فیلال ہم لوگ کو مانس پلیس میں مینز کے اپنی موم کی گھر پہ یہ فوٹوز لے کے جانی ہوں گی اور ان کو پروف کرنا ہوگا کہ لکا سائز نوڈ اگوڈ مین اوکی کائز یہاں پر میری اپنی موم سے بات چل رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی تم تم اپنا ٹائم برباد کرتے ہو لوگی فوٹوز لینے میں تم کتنے گھٹی آدمی ہو ارے بھائی کیا ہو گیا دماغ خراب کر رہی ہے میرا فالتوگا نکل نکل یہاں سے بھائی میرا فالتوگا دماغ خراب کر رہی ہے اوکی گائز ہمارے یہاں پر مشن ہو چکا ہے پاسٹ اور سیکنڈ مشن کے لیے ہم لوگ فڑاوت سے اپنی موم سے تو بارت سے بات کر لیتے ہیں لیتس کو گائز اپی فلال میں نے اپنی موم سے بات ہو چکی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ تم ایک درپوگ انسان ہو تم ٹرائیڈز وغیرہ یا ایسی جو گینگز ہیں بڑی بڑی بھائی ان کے ساتھ کوئی بھی پنگا نہیں لے سکتے تو اپی فلال فڑاوت سے مجھے ٹرائیڈز کے ٹرائیڈز گینگ کے بندے مارنے ہیں وہ ایک طرح کی گینگیں بہت بڑی گینگ لیبرٹی میں ان کا بھی راج چلتا ہے بھائی جیسے سنڈاکوز اور مافیا یہ گینگ کا راج چلتا ہے وہ ایسی ٹرائیڈز بھی ایک گینگ فیملی ہے تو اپی فلال میں پہنچ چکا ہوں ٹرائیڈز کے بندوں کو مارنے کے لیے تھوڑی سی کاریاں پر پیچھے لے لیتا ہے بھائی کیونکہ ان کی ٹرک یہی سے ہی ہے یہ مجھے دو گینگ گروپ کو مارنا ہوگا میں نے فلال ابھی ان لوگوں کی ٹرک اڑا دی تھی اور یہ لوگ میرے پاس بھاگ کر رہے تھے لیکن فلال ان میں سے شاید سے ایک بندہ نہیں گرا میں نے دونوں کو ایکسرینٹ سے تو اڑا دیا ہے اوکی دوسرے بندے کو بھی میں نے یہاں پر مار دیا ہے اور فڑاوت سے چلتے ہیں بھائی اب دوسرے گینگ گروپ کے پاس جو کہ چائنے ٹاؤن میں بھائی اسٹریٹ کے اندر آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو ان کو فڑاوت چل کے اڑاتے ہیں اوکی گائز یہاں پر ہیں وہ لوگ شاید سے میں بائیک اندر لے کے جا سکتا ہوں اوکی یہاں پر یہ شاید سے وہ گینگ گروپ اوکی یہاں سے رائٹ میں ہو سکتا ہے یہ رہا بھائی ان سب کو یہی پر ہی ٹھوک ڈالتے ہیں اور اپنی مام کو پروف کرتے ہیں اپنی بائیک پر بیٹھے بیٹھے ٹھوک ہوں اب ان کو یہ دیکھو چیک کرو سب کو یہاں پر مار دیا فائنالی مشین ہمارا پاسٹ ہو چکا ہے اور اپنی مام کو ہم نے بیٹھے بیٹھے پروف کر ریس کے قابل نہیں ہو تو تمہیں جا کے ایک اچھے تکڑے ریسر سے ریس لگانی ہوگی وہ بھی ایک کار ریس تو فڑا وقت سے بھائی کوئی اچھی سی کار ڈھون لیتے ہیں ویسے تو ہماری مافیا کی جو کار ہے بلیک کلر کی لیونی سینیتل وہ کار کافی زیادہ ٹھیک سی رہے گی اس ریس کے لیے تو فڑا وقت سے بھائی بھاگ بھاگ کے اس کار ہی کو ڈھون لیتے ہیں بائی دو یہ مافیا کا علاقہ ہے تو ادھر ہی ہو سکتی ہے وہ کے کار بایدہ میں مجھے یہاں پر وہ کار نظر نہیں آ رہی ہے تو لیونی کے گھر پہ شاید چل کے مجھے ڈھوننا پڑے گا لیکن میری موم کی گھر کے آگے بھی وہ کار کھڑی بھی ہوتی ہے کیونکہ چاہے میری موم بھی مافیا کے لیے ہی کام کرتی تھی پہلے جب وہ اس کا اپنا ایرا تھا تو اپی گائز میں پہنچ چکا ہوں ریس اسٹارٹ کرنے کے لیے اور ہماری ہو چکی ہے بھائی ریس اسٹارٹ اور فڑاوت سے بھائی بھگاتے ہیں اپنی کار کو اور پاکی کار میمبرز کو جو ہے بھائی وہ ریسرز کو الیمنیٹ کرتے ہیں تو گائز آپ رائیڈ شیڈ میں جو ہی بلو کار دیکھ پا رہے ہو نا بلو بلیک کار اس ریسر کو مجھے میری موم مدر نے ہرانے کو بولا ہے کیونکہ یہ بیسٹ ریسر ہے ابھی تک کا اس ریس کے اندر اور چینل ٹام میں اوورال اس نے کافی زیادہ نام کمائے ہیں تو ابھی فڑاوت سے بھائی بھگاتے ہیں اپنی کار کو او نو گائز یہ غلط جگہ پہ ٹھوک گئی میری کار فڑاوت سے ریورس کرتے ہیں اور فڑاوت سے بھائی اپنی کار کو نکالتے ہیں یہاں سے لیٹس کو گائز اپی ویلال ہم لوگ ریس ختم کرتے ہوئے فرسٹ پلیس پر پہنچ چکے ہیں اور ہم لوگ آ چکے ہیں بھائی اس ریس میں فرسٹ کائز میں آپ لوگ کا بتایا جاتا ہے رائٹ سائیڈ میں جو بلو کا لگی کار ہے نا کائز اسی کو ہم نے ختم کرنا ہے اور اپنی موم کو پھر سے ایک دفعہ پروف کرنا ہے بھائی ہم لوگ پروف کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے بھائی پروف کرنا ہے کہ بھائی ہم لوگ ایک اچھے گینگسٹر بھی ہیں اچھے ریسر بھی ہیں ہر کام کے لیے ہم لوگ پروفیکٹ ہیں تو اپی ولال میں نے اس گاڑی کو ٹھوک دیا ہے اور اب میں اس کو ٹھوکنے والا ہوں فڑاوٹ سے تھوڑا سا قریب چلایا تھے تاکہ ایم تھوڑا سا صحیح سے آ جائے نہیں اس گن سے تو شوٹ نہیں لگنے والا یہ دور بھاگ رہا ہے کافی وہ تھوڑا اور قریب چلتے ہیں اور فڑاوٹ سے مار دیتے ہیں اس کو یہاں دو بندے سے ٹھکرا گا لیکن کوئی بات نہیں اب ایم کرتے ہیں اور یہاں مار دیا ہم نے اور ہو چکا ہے مشن پاسٹ بھائی ہمارا فائنلی فڑاوٹ سے بھائی یہ والا مشن بھی ہم لوگوں نے کر لیا ہے اوگ لیٹس کو کائز اب بھی ولال ہم لوگوں کی موم نے ہمیں نیا مشن دیا ہے اور یہاں سے شاید سے لکاسا کو لے کے جانا ہے بھائی اوکی لکاسا کی میٹ چوب پر تو ہم پہنچ چکے ہیں اس کو مجھے سوامفل لے کے جانا ہے اوکی فڑاوٹ سے بیٹھ جا موٹے موٹے تجھے تو میں ٹھوک ڈالوں گا پائی دوئے پیچھے سنڈاکوز آ رہے تھے یہ بھی سنڈاکوز کی کار ہے پر اب بھی تو فیلال اس کو لے کے پہنچ چکا ہوں میں سوامفل پہ اور فڑاوٹ سے اپنی بھائی کیا پر پاک کر دیتے ہیں شاید سے ہمیں اسے ٹپکانا ہی ہے کیونکہ اسے ٹپکائیں گے اور اس کے بعد اس کا کام تمام کر دیں گے اوکی بھائی میری ساری ویپنز وغیرہ یہاں پر چھین لے گئی ہیں اور مجھے صرف ایک ایکس دے دیا کہ اس کو مارنے کیلئے ہیں یہ ایکسے تو نہیں مرنا کیونکہ اس کا کافی زیادہ پیچھا کرنے کے باوجود یہ ایکسے تو نہیں مرے گا تو اسے مجھے گنسہ ہی مارنا پڑے گا شاید سے لیٹس کو گائیز اب بھی فیلال ایکسے تو کام برنے نہیں والا تھا اور میں اسے مارنے والا ہوں اپنی بندوق سے ہی جو کہ اس کی پروڈیکشن کر رہا تو اس کو بھی مار دیا اور اس کو بھی ٹپکا دیا ہے اور اب بھی فیلال اس کی بوڈی کا بوڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گائز ہم لوگ بنا دیں گے میٹ کے پیسز اور اسے اسی کی دکان پر جا کے بھیج دیں گے او نو گائز یہاں پر خطر ہے کیونکہ پولیس یہاں پر آ چکی ہے ایسا پولیس کے پنگوں میں نہیں پڑنا مجھے میں باتا رہا ہوں پولیس مجھے مجھے چماٹے کرائے گی اب بھی فیلال فڑاوت سے نکلتے ہیں بھائی اپنی وین کو لے کے یہاں سے کیونکہ پولیس تو میرا کچھ بگاڑنے نہیں والی اب بھی فڑاوت سے چلتے ہیں اپنی وین کو یہاں سے نکل کے لے کے نکلتے ہیں بھائی اسکیپ دی کپس اب بھی فیلال گڑی کے اندر جاتے ہیں اور پولیس کا وانٹیڈ لیویل جو نا وہ کسی طریقے سے ختم کر کے نا پیچھے سے نکلتے ہیں گائز لیٹس کو اپنے بندے کو اسی کے باڈی ہی کھا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم نے اسی کا میٹ بیچا ہے اس کے بندے کو اور یہ کہہ رہا ہے کافی بکر اور کافی بڑے بڑے ڈھکڑے ہیں بھائی صاحب کھا ہاں سے لیا تو بگڑ کے کس جانور کو مارا ہے تیرے اونر کو ہی مار دیا ہم نے لکاسا کو تو گائز اب بھی ہمارا مشن پاسٹ ہو چکا ہے اور فڑا وقت سے اپنے نیکس ٹس کے لیے چلتے ہیں جو کہ ماریا کا ٹاسک ہونے والا ہے کیونکہ اپنی مام تو بھائی اپنی مام کو تو ہم نے نا ختم کر دینا بھائی کیونکہ اس نے ہمارے پیچھے ہیٹ مین چھوڑ دی ہیں بھائی لیٹس کو گائز اب بھی فیلال ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اپنی مام کے پاس اور سین گائز یہ ہے کہ ہماری مام نے ہمارے پیچھے بھائی ہیٹ مین لگا دی ہیں مجھے خبر ملی رہی تھی کہ میری مام میرے پیچھے ہیٹ مین لگانے والی ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ جیلس ہونا چاہتی ہے یا مروانا چاہتی ہے ہمیں اس کا تو پتہ نہیں ہے بائی دوئے اس نے کافی زیادہ ہیٹ مین بلوا لیے ہیں اور وہ سارے کے سارے ہیٹ مین اپی ٹپکانے کے لیے مجھے یہاں پر پہنچ چکے ہیں ابھی بائی دوئے ایک ایک کر کے نا سب کو سب ہیٹ مین کو میں ٹپکانے والا ہوں یہاں پر کافی زیادہ ہیٹ مینز آئے پر پیچھے ایک گلی میں ہیٹ مین ہے اس کو جا کے ٹپکاتے ہیں بہلے کیونکہ یہاں پر ایک ہیٹ مین بچ ہے اس کو ٹپکا دیتے ہیں فڑاوٹ سے اس گلی میں کھڑاوا ہے اوکی یہ رہا بلیک کورٹ میں اوکی اس کو لات مار مار کے ٹپک مکل یہاں سے اوکی بھائی اتنا کافی نہیں ہے اور بھی ہیٹ مینز آ رہے ہیں اورے بھائی صاحب یہاں پر بہت ہی زیادہ ہیٹ مینز آ گئے ہیں مجھے تھوڑا کبھر لے کے مارنا پڑے گا ایک گیا دوسرے کو لگ نہیں رہی ہے اے کار اڑی جائے گی چل تو قریب آجا تو مارے گا بہلے اور اس سے پیچھے والا اب تو بھی مارے گا نکل اور اس کے بعد یہ کار کے پاس چھپاوا ہے اس دیوار کے پیچھے ہے یہ اس کو یہاں سے مارتے تھے اوکی اور ہیٹ مینز آ رہے ہیں بھائی کتنے پیسے دیں انہیں ہٹ مینز کو اتنے سارے ہٹ مینز آ رہے ہیں تقریباً پندرہ بیس بندے تو آ گئے ہیں ابھی تک کار میں چار بندے اور آ چکے ہیں بھائی یہ ایک مرے گا اس کے بعد اب یہ دوسرے کی باری ہے اور یہ تیسرے کی باری ہے اور چوہتہ بھی مرے گا کیا اور بھی آ رہے ہیں گیا بھائی صاحب کتنے ہٹ مینز بلوالی ہیں اتنا پیسہ رکھتی ہے تو تمہیں کتنے ہٹ مینز بلوالی ہیں اس کو ٹپکا دے دیں تو کیا فائٹ دیکھ رہے ہیں بھاگ یہاں سے اوکی یہاں پر کافی زیادہ پوری طریقے سے حملہ کر رہے ہیں مجھے پیچھے جا کے تھوڑا سا کور لینا ہوگا اور اس کے بعد حملہ کرنا ہوگا بھائی صاحب یہ کیا ہوا اوکی ویو بلر ہو گیا تھا اوکی پھر وال سامنے آ گئی بندے ٹپکا رہا ہوں وال سامنے آ رہی ہے بار بار اوکی اب بندو کنٹینیو سے چلائیں گے چلو بھائی نکلا یہاں سے دوسری کار بھی بھٹے گی پوری سکرین بھائی صاحب کیا ہو رہا ہے یہ سکرین کو اوکی جی ڈیا کا پرانا چیز ہے پائدہ ہوئے یہاں پرمشن پاسٹ ہو چکے ہم نے کافی زیادہ بندے مار دیئے ہیں بھائی ہٹمین کمپنی کے بھائی کمپنی نہیں ہوتی ہٹمین ہی آ رہے ہیں بھائی نوہ دہ ہٹمین ہے بھین پیڈ انٹل سیدھ جوپ تھرو اوکی گائز اب جب تک میں نہیں مروں گا جب تک ہٹمین بھائی میرا پیچھا کرتے رہیں گے اور مجھے مرنے کے لیے آتے جائیں گے اوکی تو مجھے سافدھان رہنا پڑے گا اور مجھے بلکل ایزی نہیں رہنا پڑے گا تو کیا کر رہا ہے بھائی تو بھاگا کیوں نہیں بھاگ جاتا یہاں سے مدد کرتا نہیں ہے میری بھاگتا بھی نہیں تو بھی مر یہاں سے مر جاؤ سب یہاں سے کسی طرح مجھے گھر کے اندر انٹری ملیا ہے اور اس موم کو نہیں چھوڑوں گا میں ہٹمین بھولواتے ہیں میرے ہٹمین آگ لگا کے اڑا دوں گا پورا گھر اس کا میں تو ابھی ولال گائز ہمارے موم کے مشن تو ختم ہو چکے ہیں فڑا وجہ چلتے ہیں بھائی ماریا کے پاس چوکے سیلوٹوری کی بھائی گرفرنڈ ہے اس نے بھی ہمیں کچھ کاموں کے لیے بھولایا ہے اگر نے بولا ہے ٹیک ماری ٹوزا شاپ ہو گئی ہم لوگ اپنی اس کارس بیٹھے جاتے ہیں بہتا میں نے ابھی جب اپنے کپڑے بھی چین نہیں کیے وہ شہپا نے کپڑے پہ نے اوگیں سوری میں نے دوڑ لوگ سا دیا میں اس کو اپنے ساتھ ہی بٹھا دوں گا لگے میں ساتھ ہی بیٹھے جانے دوڑ لوگ ہو جائے گا اوگے ہمیں لگے اس کو فارم اکھنے کی چلتے ہیں شاپس بار اور اپی تو فیلال یہ اس کو اوما نے بایدہ میں نمبر کھلا سے ملا بھائی کہہ رہی تھی اس کو ایڈریس بک میں ملا ہے بلکہ سیلوٹ اور لیوالی نے اس کو دیا لیکن یہ جھوٹ بول رہی تھی اس نے خود سے ایڈریس بک میں نکالا ہے اوکی یہاں پر یہ کپڑے خریدنا ہی ہے لوز دیکھیز بھائی وائل سٹار پولیس لگی ہے اس فیٹھوں میں نیوز کر بھائی کون بھی فیلال پڑا وقت سے بھائی گاڑی لگاتے میں چلتے ہیں اور ہیٹ اپنی لیوز کروا لیتے ہیں بھائی دوئے پیئن سپری پہ سلے جاتے ہیں پرانا دریگہ بھائی جی ڈی اے گا پیئن سپری کے اندر چلے جاؤ اپنا وانٹر لیویل جو ہے وہ لوس کروا اوکی یہاں پر مریہ اس کو مریہ بھول رہا ہے ٹونی سپریانی تو اس کو مریہ بولیں گے تو یہاں پر مریہ جو ہے بھائی اس کو آگر انگلیش فرم لوگ پروڈاؤنس کریں تو اس کا نام مریہ یا ماریا یا مری ہو سکتا ہے لیکن فلال ابھی یہ شوپس کے اندر آکے چھرا رہی رہی بلکہ تو یہ سٹاپ ہی اوکی ہمیں مریہ کو اس کے اپارٹمنٹ لے کے جانا ہوگا لیکن اب بھی فلال یہ چھوڑی کری آرہی ہے بھائی ہمیں بولتی تھی ہمار پاس جی ہے کوئن خانت دار بھائی 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 ہم نے اتیلا دیتا بھائی سو اوہ اچسا 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 پھلان ابھی پھلس سے مناوط سے پچھ کر ماریا بوس کے اپارٹمنٹ میں لے کے چلتے ہیں تاکہ ہمارا بھائی پاسٹ ہو جائے ماریا کا اپارٹمنٹ یہاں سے لیف سائٹ میں ہے بس پہنچی گئے اوکی لیٹس کو یہاں پر ہم لوگ ماریا سے پہنچ چکے ہیں اوکی یہاں پر گن بول رہی ہیں اس کو چھوڑتے تھے ابھی اور فنوط اس کی دوبارہ بولا یہ فنوط سے دوبارہ چل کے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی اگلا سین کون سا ہونے والا ہے لیٹس کو اپی بلال میری ماریا سے بات ہو چکی ہے اور بھائی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو سیلوط اور ففر بلکل بھی نہیں ہے اور سیلوط اور کل کوئی ڈاگ اس کے پیچھے پڑھ رہا ہے مینز کہ اس کا آدمی سلینگ لیف مطبولز کو ڈاگ سٹاپس بولتے ہیں تو فلان سیلوط اور لیہاں نہیں کہا کوئی آدمی بھائی اس کے پیچھے پڑھا گیا اور اس کو اس کی ڈیسٹینیشن بڑھنے کے جانا ہے فڑا بل سے کیونکہ اوویس پر ہی سی بات ہے سیلوط اور لیہاں گل فرینڈرز سیلوط اور لیہاں گیا آدمی اس کے پیچھے ہی بڑھے ہوگے بایدہ میں میں نے شاید راستہ بلکس کر دیا اور دوبارہ سے گونگ دیا یہ بھائی سے آجاؤگا بھائی گائیز یہ اس کیمرہ کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ایک نیچنگ چل رہی ہے یہ گیم کے اندر بھی بہت زیادہ اوکے سنڈاکو اس کا رہا ہے بھائی یہ سنڈاکو اس کے ساتھ کا جا رہی ہے دیار ٹریٹرز دیار اینی میز بھائی ہمارے دشمن ہیں اوکے یہ کسی اور سے یہاں پر ڈیل کرتے ہیں ہی دی ماریا لیکن سنڈاکو یہاں پر کیسے پہنچے آپ شاید سے ہمیں اس کو بچانے بھائی آپ اس کو نہیں شویں گے بھائی اب تو ان کی کار گئی ان کی کار میں ایک ہی باری میں لے جا ہوا جانے ہی نہیں دوں بھائی لوگو اب تم لوگ آرام تھے چلے جاؤ اوکے اب میں یہاں سے اتریا تھا ہوں اور اب پتہ ہوئے لوگو کیسے چیز بھائی کیا ہوتی ہے اس نے اپنے لے لے کے نا ان کی کار یہی پہ بجا ڈالتے ٹار پھارتے ہیں بھائی اس کا ٹار پھارتے ہیں بھائی اس کا ٹار برس کرتی ہے اور ایک ہی گولی مہم دے دیتا ہے کہ یہ لوگوں نے اوکے اور سنڈاکوز جو ہیں وہ بھائی آ چکے کیونکہ کی کار کو میں نے اتنا اٹلیس ڈیمج کر دیا ہے تاکہ ان کو فورس کرنے کے لیے اوکے ایک کو میں نے ٹپکا دیا ہے دوسرا شاید سے یہ تو نہیں ہے بھائی اوکے یہ گرا پڑا یہ تھا اوکے ماریا پہلے ہوتا رہی تھی بھائی میں جو منع کیا تھا بیٹھنے کے لیے اوکے اب یہاں سے کوئی کار دیکھتے ہیں کیونکہ میری کار کو وہاں پر بڑ چکی ہے چلو اسی میں چلتے دیکھتے ہیں اوکے اس کی آلت کی بوری نہیں ہوئی ہے اسی میں بیٹھ کے چلتے ہیں تھوڑا سے اس کو باہر پاک کرتے ہیں ماریا اس کے اندر بیٹھ ہی نہیں بلکل بھی اس کو باہر لے کے چلتے ہیں اس کے باہر پاک کرتے ہیں بائی دوئے اس کی ہم سے اٹریکشن کو زیادہ پڑی جا رہی ہے کیونکہ یہ ہمیں ہیرو ہیرو کر کے بول رہی ہے بائی تو سیلوٹور ایلیونی کے لئے اکام کرتے ہیں سیلوٹور ایلیونی کی ہے ہم لوگ اس کے لئے اکام کرتے ہیں اور ہم لوگ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ سیلوٹور ایلیونی اوویسلی زائد ہی بات ہے وہ مافیا کا بہت ہے بائی تو گیٹ پھولتا رہے میں نے گیٹ بلوک کرے ہیں جائز میں نے گیٹ بلوک کر کے رکھے میں وہ فڑا وقت سے چلتے ہیں ماریا کو اس کے آرٹمنٹ لے کے لیکس کو کائز میں سے وقتیں کام کروانے ہوں اور میں بننا چاہتا ہوں میں لیبرٹی کا ٹون دوبارہ سے تو فلحالا بھی دوبارہ سے ماریا سے بات کرتے ہیں اور اس کے مشن میں کام تمام کرتے ہیں کیونکہ سیلوٹور ایلیونی ہمیں نہیں چھوڑے گا اگر اس کو پتا چلا کہ بھائی اٹلوک یہاں پر یہ عرکتیں کرتے ہیں پھر رہے ہیں اور ماریا کے لئے کام کر رہے ہیں تو اس لئے سیلوٹور ایلیونی ہمیں نہیں چھوڑے گا بھائی دے وی فنہ وقت سے چلتے ہیں بھائی ماریا سے بات کرنے کے لئے ہیں اور اس کے سین کو بھی انڈ کرتے ہیں لیٹس کو گائز اپی میری ماریا سے بات ہو چکی ہے لیکن ماریا تو مجھے ملینیوس کا ایک لیٹر ملا اور اس نے اس لیٹر میں لکھا تھا بھائی کہ اس نے ایز 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 فرس پرائیس خود کو انانونس کر دیا ہے ایک بائیک ریس کے اندر تو اپی فلحال ہم لوگ کو وہ ریس جیت کے پرائیس مینس ماریا کو بچانا ہوگا ورنہ سیلوتورے ہمیں تو نہیں چھوڑے گا کیونکہ سیلوتورے کو پتا چل گیا کہ ہم لوگ بھائی ماریا کو ایز 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 پرائیس ہم لوگوں نے ماریا کو نانس کروایا ہم نے تو نہیں کروایا لیکن سیلوتورے تو ہمیں ہی مارے گا کہ اس سے ہم نے کیوں نہیں بتایا اس چیز کے بارے میں کہ ماریا ہم سے مینس کام نکلواتی ہے اور چوری بوری کرواتی ہے بھائی ہم لوگوں نے اس کی کافی زیادہ مدد کیے تو اس کے بارے میں سیلوٹوری کو تو نہیں پتا اگر سیلوٹوری کو پتا چلا کہ ہم نے اس کی اتنی مدد کیے تو بھائی وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا تو اب بھی ولال ماریا کو ہمیں بچانا پڑے گا کیونکہ اگر ماریا کہیں چلی گئی تو سیلوٹوری ہم سے ہی اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ ماریا کہاں پر ہے کیونکہ پورے انٹائر مافی جگہ میں بھائی سیلوٹوری کے بندے پھیلے ہوئے ہیں کسی نہ کسی سے اس کو خور ضرور مل جائے گی کہ ماریا کہاں پر گئی ہے اور ماریا کو کیا ہوا ہے تو اب بھی فلال فڑاوت سے ہم لوگ بائیک بھگاتے ہوئے چلتے ہیں بائیک ریس کی سٹارٹنگ لائن پر جو کہ ہونے والی ہے بھائی ایک لانگ ریس ایک تاکڑی ریس ہونے والی ہے کیونکہ ماریا ایسا فرس پرائس اناؤنس ہو چکی ہے تو فڑاوت سے چلتے ہیں بھائی اپنی بائیک بھگاتے ہیں بائی دوائے ٹرافک بہت ہو رہے ہیں لپارٹی سٹی کے اندر یہ میرا بندہ بائیک کھڑی ہوگی کیوں چلاتا ہے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں آج تک یہ بندہ ہے نا کھڑ ہوگے چلاتے ہیں تو ابھی سٹارٹنگ لائن قریب یہ فڑاوت سے سٹارٹنگ لائن پر پارک کرتے ہیں اپنی بائیک تو یہاں پر ریس سٹارٹ ہونے والی ہے تو وان لیٹس گو تو فڑاوت سے ہم لوگ سٹارٹ ہو چکے بھائی ہماری ریس بائیک کی اور سارے لوگ سینچیز بائیک لے کر آئے ہیں ایک میں ہی ہوں جو پی سی جی بائی سرمڈر لے کر آیا بھائی فڑاوت سے بھاگاتے ہوئے چلتے ہیں اپنی بائیک کو لیٹس گو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں بھائی ریس کمپلیشن کی طرف کیوں کہ میں آپ لوگ کو پوری ریس دکھا کے بور کرنا نہیں چاہتا تھا سمپلی ایک ریس ہی تھی ہم لوگ ابھی فرس پوزیشن پریں اوکی تو اب بھی فلال ہم لوگوں نے ریس ختم کر دی ہے میں تھوڑا تھا ٹکر آ گیا تھا پر شکر ہے کوئی ریسر میرے پیچھے نہیں تھا تو اب بھی فلال ہم لوگوں نے یہ ریس جیت لیا فرس پلیس سے اور ہمیں ہمارا انام ضرور مل جائے گا اوکی یہاں پر ہے ماریا اور یہ کون ہے بھائی بائیک پر کوئی بندہ بیٹھا ہوئے شاید سے بائیکر گینگ تو نہیں ہے جی ڈی اے وائی سیٹی سٹوریز والی بائیکر گینگ بائی دوئے ہمارا مشن یہاں پر پاس ہو چکا ہے اس بائیک والے بندے کے بارے میں تو مجھے کچھ نہیں پتا کہ وہ ہے کون لیکن اپی فلال ہم لوگوں کو ماریا کی طرف دوبارہ جانا پڑے گا اوکی اگر ہم لوگوں نے ریس وغیرہ کر لیے تو اب ہم لوگوں کو چیلنجرز کال کریں گے اور ریس کے لیے پوچھیں گے اگر ہم لوگوں کو ریس کرنی ہوگی تو ہم لوگ کر لیں گے فلال اپی ہم لوگ چلتے ہیں بھائی ماریا کے پاس اور فڈاوت سے دیکھتے ہیں بھائی نیکس کیا سین ہونے والا ہے لیٹس کو گائز اپی میری بات ہو چکی ہے ماریا سے دوبارہ سے اور وہ کہہ رہے گے کہ وہ جو بائیکر گینگا جو بندہ تھا نا لاسٹ ریس میں جو ہمیں ملا تھا تو بھائی اس نے نا ماریا کو بہت ہی گندی ذریقی سے پیٹا ہے تو ماریا اس کے ساتھ پارٹی کرنے گئی تھی لیکن فلال اس نے اس کو پیٹا ہے اور اب ہمیں اس لڑکے کو اس کی زندگی سے پیٹ دینا ہے تو اب بھی فلال فڈاوت سے ہم لوگ چلتے ہیں بھائی جہاں پر وہ دیسٹینیشن بتائی ہماری ہے نا کہ وہ ہمیں کہاں پر ملے گا فڈاوت سے اپنی بائیک بھگاتے ہوئے چلتے ہیں اس جاکہ پر جہاں پر ہمیں وہ بندہ ملنے ملا ہے شاید سے رائٹ سائٹ میں پیچھے شریٹ میں ہی کھڑا ہوا ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ شاید سے گینگ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا لیکن یہاں پیچھے یہ بھائی اوکی سامنے سے مجھے مارکر دکھ رہا ہے تو فڈاوت سے اس مارک پہ جا کے اپنی بائیک بارک کرتے تھے ہیں اور اس کو باتاتے ہیں کہ بھائی لیڈیز پہ ہاتھ ہتانے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے اپی بلال فڈاوت سے چلتے ہیں بھائی سٹریٹ کے اندر اوکی یہ لوگ بائیکر گینگ کے بندے ہی ہیں میں نے صحیح سمجھا تھا یہ وائی سٹی والی بائیکر گینگ نہیں ہے پر یہ لیبرٹی سٹی والی بائیکر گینگ ہے اوکی کائز یہاں پر اس نے تین مندے کھڑا کیے ہیں اور یہ اب ہم سے بتاویزی کر رہا ہے اس کو تو میں بات میں دیکھتا ہوں پہلے اس کے بندوں کو کوٹوں گا کیونکہ یہ تو شاید سے ابھی بھاگنے والا ہے کیونکہ ہر لیڈر اسی طرح کرتا ہے گنڈو کا بھائی یہ یہاں پر بھاگ چکا ہے بھائی جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا اور اب ان کے بندوں کو ٹھپکا دیتا ہوں بھائی فڑاوت سے یہ لوگ بچے ہیں میرے آگے بھائی بچے اور اب فڑاوت سے پکڑ لیتے ہیں اور فڑاوت سے بھائی اس کا ٹریل کرتے ہو اس کے پیچھے چلتے ہیں اور اس کو ریپ کر لیتے ہیں فڑاوت سے چلتے ہیں بھائی پکاتے ہو اپنی پی سی جی یہ بھی بہت سلو ہوگا کیونکہ ہم اس کو ایزیلی پکڑ لیں گے آپ پر اوکی پیچھے سے نکلے ہے بھائی اس کو ابھی پکڑتے ہیں اوکی کم آن کم آن کم آن کہاں چلا گیا بھائی صاحب یہ بہت سادہ جی تیز ہے بھائی گلیوں کے اندر سے نکال رہا ہے بھائی پیچھے سے کہیں سے نکال رہا ہی گا بائی اوکی اب وہ سامنے کسی گلی کے اندر گس چکا ہے یہ والی گلی کے اندر گس رہا ہے بھائی کیا کر رہا ہے اب جم پڑے گی بہت ہی لمبی جم اس کو اب کہاں چلا گیا بھائی اب پیچھے چلا گیا بھائی صاحب یہ بھائی کا کوئی تگڑا ہی ریسر ہے مجھے تو لگ رہا ہے میں اتنی اچھی بھائی نہیں چلا تھا جتنی اچھی یہ چلا رہا ہے بھائی لیکن ابھی ولال اس کو تو ٹپکانا ہی پڑے گا کیونکہ ماریا کو ہم نے خسم دے کر آئے ہیں کہ بھائی اب اس کو نہیں چھوڑو ہی ہم لوگ کیونکہ اس نے بھائی لیڈیز پا ہاتھ اڑا ہے ہماری اس نے کوئی دشمنی پر اس نے جو کیا نا بھائی وہ بہت زیادہ غلط ہے بہت زیادہ ابھی ولال فڑا ود سے کہاں پر ہے بھائی یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے بہت تیز جا رہا ہے بھائی لیکن ابھی تو اس کو مجھے پکڑنا پڑے گا ایک چاہے کتنی بھی تیز جائے ٹونی سپریانی سے بالکل بھی تیز نہیں ہونے والا ابھی ولال ٹونی کی ذات کا سوال ہے اس کو تو پکڑیں گے بھائی ہم لوگ او بھائی صاحب پھر ایک اور گلی کے اندر مر گیا یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے کہاں کہاں مر رہا ہے بھائی یہ گلیوں کے اندر اوکی اب یہ یہاں سے نکل ہے اب یہ لیف سائیڈ میں ہو گیا پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا ہے بھائی اس کو تو میں کسی طریقے سے پکڑ نہیں والا ہوں اب اوکی گائز یہ یہاں پر اپنا بیلنس لوز کر کے گر گیا تھا اور میں نے اس کو یہاں پر مار دیا ہے بھگا بھگا کہ بھائی یہ بوم شاپ کے پاس پہنچ گیا ہے جہاں لاس کے بلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے کار میں موم لگوایا تھا اب بھی اس کو یہاں پر مار دیا اور اس کی باڈی ٹھیک میرے پیرو کی نیچے پڑی ہے اوکی سنائپر میں نظر نہیں آ رہی لیکن ٹھیک میرے پیرو کی نیچے پڑی ہے اب بھی بلال اس کی باڈی کی ایک فوڈو لے لیتے ہیں فڈاوت سے تاکہ ہم لوگ ماریا کو ایک پروف دے سکے کہ ہم نے اسے مار دیا ہے فڈاوت سے دو تین فوڈو کلیک کر لیتے ہیں اوکی ایک اچھی فڈاوت سے آپ ماریا کے پاس واپس سے چلتے ہیں کیونکہ ماریا نے ہمیں اور کام کے لیے بھی اپنے آواز بلایا ہے تو فڈاوت سے چلتے ہیں بھائی ماریا کے پاس اور اپنی بائک پر بیٹھ کے فڈاوت سے بھگاتے ہیں اپنی بائک کو اوکی گائز پی سی سکس ہنڈرڈ کافی ٹائٹ بائک کہ یہ دیکھو آپ رہن دیکھ رہو نہیں گئی اسی رہن سے جم کھا کے اس کی بائک کا بیلنس بکڑ گیا تھا اور پھر یہ گر گیا اپنی بائک سے لیکن ہم لوگ بھائی بہت تگڑے رہے سر آپ کو پتا ہے ہم لوگ گرنے نہیں والے ہم لوگ گرنے نہیں تھا بائک سے فڈاوت سے اب بھی ماریا کے پاس چلتے ہیں اوکی ماریا نے ہمیں کال کر کے بلایا ہے لیکن سیلوت اور لیونی کا ڈر ہے مجھے کیونکہ سیلوت اور لیونی نا اب بھی میری ماریا سے بات ہو چکی ہے اور ماریا کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم لوگ ہیں اب بھی کمی پر جانے والے ہیں کیونکہ ماریا کو نا کیونکہ ایک ڈرگز بھائی ماریا نے ایک ڈرگز وغیرہ لے لیا اس کا کیور اس نے کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے تو فڈاوت سے ابھی وہ بیرلی واک ہے مینس واک نہیں کر سکتی تو ہمیں اس کے لیے کوئی کار وغیرہ یہاں سے ڈھوننی بڑھے گی بائی دفعہ تو تر اپنی کار سے بھائی اتنی آس ہے تینکیو بعد میں کرایا لے لیو مجھ سے انٹی جی اوکی بعد میں کرایا لے لینا اوکی گائیس میں اس کو بہت زیادہ گھمااتے گھمااتے پوری لیبرٹی سیٹی میں اس کو میں نے گھما دیا لیکن اس کو وہ چیز نہیں ملی ہے جو کہ بھائی یہ ڈھونڈ رہی ہے وہ ایک ڈرگز کا کیور ہے جو اس نے ڈرگز لیے میں اس کا کیور اس نے مطلب نہیں کہا چھپایا اس کو یاد نہیں آ رہا کیونکہ اس نے ڈرگز لیے میں تو اس کی وجہ سے اس کو یاد نہیں آ رہا ہے بائی دفعہ یہاں پر بائیکر گین کے بندے کھڑے میں شاید سے یہ لوگ میرے پیچھے ہیں انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہی بندہ ہے جس نے ہماری لیڈر کو ٹپکایا ہے لاس مشن میں گائیس ہم لوگوں نے ان کے لیڈر وہ اس اور یلو بال والے کو ٹپکایا تھا پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا لیکن ابھی فیلال یہ لوگ میرے پیچھے آ چکے ہیں اور یہ لوگ ماریا اور ٹونی تو انہوں کا ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ابھی فیلال ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ایک اور نئی جگہ پر یہاں پر بھائی یہ لوگیں میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑے بھائی ان کو اتر کے مان نہیں سکتا کیونکہ خطرہ اگر انہوں نے ماریا پر گنس لوٹ کر دیں تو بھائی خطرہ ہو جائے گا اس نے مجھے پورا شہر بھگایا لیکن آخر میں اس ڈرگز کا کیور اس کو یاد آیا کہ وہ چیز تو اس کے اپارٹمنٹ میں رکھئے تو نے مجھے اپنا اپارٹمنٹ بھولتا بھائی یہ میری گاڑی کا پیٹرول ختم کر رہی گی میرے تو ٹائم برباد کر رہی ہے گائز یہ اس نے پورا مجھے لیبرٹی شیٹی کھمایا پہلے ریڈیو سٹیشن پھر بریچ کے پاس اس کے بعد اب اپنے اپارٹمنٹ پہ اب بولتی ہے کہ سیلوت ہو رہے گا اپارٹمنٹ میں بھائی میری تو بس کر دی ہے اس نے اب اس نے کچھ بولا نا اس کو یہی سے ہی میں سمندر کے اندر پھک دوں گا اب اس نے اگر کچھ بولا کہ میں نے کیور یہاں پر نہیں وہاں پر رکھا ہے وہاں پر رکھا ہے اب میں چھماٹے مار ہوں اس کو اوکی شکر ہے بھائی اس نے کیور اپنا ہی پر ہی رکھا تھا بعد ہوئے اب اس کو یہاں پر اتار دیتے ہیں وڑاوت سے کچھ باتیں کر رہے ہیں لوگ ابھی یہاں پر اس کو اتار دیتے ہیں اور ہنی ایو گیٹ اوکی مور مینی نو بھائی پیسے نہیں دینا پیسے بھی لے گئی ہے بھائی پیسے مشن پاس رہنے پیسے دیتی نہیں ہے پیسے لے جاتی ہی ہم سے بار بار سلوٹورے صحیح کہتا ہے یہ بھائی پیسے کی موک کی ہے تو فڑاوت سے بھائی اب ماریا کی مشن تو ختم ہو چکے بار دوائے سلوٹورے کی مشن شروع ہو چکے کیونکہ سلوٹورے نے ہمیں کال کر کے بلا لیا ہے تو فڑاوت سے بھائی بات کرتے ہیں چل کے سلوٹورے سے تو لیٹس کو گائز اب بھی ہم لوگ پہنچ چکے بھائی سلوٹور کے پاس اور سلوٹور سے ہماری بات ہو چکی ہے اور کپڑے وغیرہ بھی بھائی میں نے توڑے چینج کر لیے کافی دیر سے میں اس ڈرائیور سوٹ میں گھوم رہا تھا تو اب بھی فڑاوت سے چلتے ہیں سلوٹور نے ہمیں ایک لوکیشن دی ہے تو فڑاوت سے ہمیں وہاں پر جانا ہوگا اور کسی شاید یونین بوس سے بات کرنی ہے پتہ نہیں کس بوس سے بات کرنی ہے لیکن اب بھی ویلال ہم لوگ کو چاہ تین بندے اٹھانے ہیں مافیا کے اور ایک جگہ پر لے کے جانا ہے جہاں پر ہم نے اسے یونین بوس کو پکڑا دا جہاں پر ہمارا ایک دفعہ وار ہو چکا تھا اوکے کائز ہم لوگ اس جگہ پر دوبارہ سے پہنچ چکے ہیں اور اب بھی ہمیں میں نے ابھی تین بندوں کو کلیک کر لیا ہے مافیا کے تین ساتھی جو کہ میری یہاں پر ڈرگ ڈیل میں مدد کریں گے تو اب بھی فلال فڑاوت سے یہاں پر اپنی کار پاک کر لیتے ہیں اور شاید سے یہاں پر بھائی ڈرگ ڈیل ہونے والی ہے نو کائز یہاں پر ہماری ڈرگ ڈیل کسی نے خراب کر دی ہے اور یہ بھائی ان گینگ کے بندے ہیں الگ الگ طرح کے گینگ کے بندے اور یہاں پر گائز پولیس بھی آ چکی ہے جس کی وجہ سے ہمارا بہت ہی گندہ لفڑا ہو چکا ہے یہاں پر فڑاوت سے بھائی سب کو مار لیتے ہیں اور ایک ایک کر کے بھائی ان سب کو مار کر نکلتے ہیں بھائی یہاں سے فڑاوت سے اس ٹرک کو لے کے جس بھائی ہمار کار کے اندر ہے نا ڈرگس رکھے میں ہیں اس کار کو لے کے ہم لوگ فڑاوت سے یہاں سے نکلتے ہیں تو لیتس کو گائز میں اس ہمار کار کو جس کے اندر ڈرگس تھے اس کو لے کر گیراج کے پاس پہنچ چکا ہوں اور اس گیراج کے اندر میں پارک کر دیتا ہوں فڑاوت سے اس کار کو اور باہر نکل جیتا ہوں بھئی گیرات سے اور یہاں ہمارا مشن بھائی ہوتا ہے پاسٹ کیونکہ ہم نے اس ڈرگ ویکل کو یہاں پر چھوڑ دیا ہے بہت بہت بڑا لفڑا ہوا تھا بھائی صاحب یہ تو سارے بندے آ چکے تھے پولیس بھی انوالو ہو چکی تھی بھائی اس مشن کے اندر تو فڑا بچ سے آپ سیلوت ہو رہے گے بھائی واپس سے چلتے ہیں کیونکہ سیلوت ہو رہے گے کافی زیادہ بڑے کام آ رکھے ہیں مافیا وار ہونے والا ہے بھائی بہت بڑا ابھی تو کیونکہ بگیسٹ کینگ وار ہونے والا ہے لیبرٹی کا کیونکہ اپی فلال ہے نا مافیا جو ہے وہ پاور میں آ چکے سیلوت ہو رہے گی کال میرے پاس آ چکی ہے میں اس کی کال کی ویٹ کر رہا تھا اوکی یہاں پر جی ڈی کی کال آ چکی ہے بھائی میں تو سیلوت ہو رہے گی کال کی ویٹ کر رہا تھا یہاں پر جیڈی کی کال کیسے آگئی میں نے میرے پاس اور یہاں پر یہ کچھ بات کر رہا ہے اور فڑا وقت سے مجھے اپنے پاس ہی بلا رہا ہے بھائی لیٹس کو گائز اپی ولل میں اپنی بائک بھگاتا ہوں جیڈی کے کام سے نکل چکا ہوں اور جیڈی کہہ رہا ہے کہ بھائی سیلوتوری لیونی کو سنڈاکوز نے کسی کار کے اندر بند کر کے لے کے جا رہے ہیں تو فڑا وقت سے بھائی اس کار بلو کار کا پیچھا کرتے ہیں جو کہ آگے کی طرف چل رہی ہے شاید سے اسی میں بند کر کے یہ لوگ ویسٹر لیونی کو لے کے یہاں سے بھاگ رہے ہیں گڈ ڈیم کر کے لے کے جا رہے ہیں اوکے یہاں پر یہ سنڈاکوز کی بلو کار رکی ہے بھائی سب اس بندے کا میں نے پیچھے کر رہا یہ گلی کے اندر بھاگ چکا ہے اوکے یہاں پر ابھی بلو کار ہے لیکن یہ تھوڑی سی لائٹ بلو ہے بھائی سوڑی سنڈاکوز کی بوس نے ان کو آرڈر دیا کہ مستر لیونی کو گڈنپ کر لے اور مستر لیونی کو ان لوگ نے گڈنپ کر لیا ہے اور وہ اس کار کو لے کے ابھی نکلنے والے ہیں جس میں مستر لیونی ہے بھائی اس کی ٹرنک میں مستر لیونی کو انہوں نے باندھ کے رکھ دیا ہے ہاتھ پاؤں اس کے باندھ دیا ہے اور اپی فلا میں نے ٹاہر پنچر کر دیا ہے بھائی اس کار یہ تو وہ کار اتنی جلدی دور نہیں جہاں پائی گی فلا وہ اس کار کو لے کے جانے والے ہیں اس کرسچر کے پاس جہاں پر ہم لوگ ہونے لاش ٹائم ونسینڈو کی کار کو کرسچ کیا تھا اسی کرسچر کے بعد لے کے جا رہے ہیں اور مستر لیونی کی باڈی کو بھائی وہ لوگ نکالنے والے کرسچر کے ذریعے پیزا جیسا بھی پتلا منانے والے ہیں لیکن ابھی فلا میں نے ان کو اس کی ان کی کار سے باہر نکال دیا ہے اور اب بھی دھیان رکھنا پڑے گا ان کو مارتے ہوئے کہ مسٹر لیونی کو جانا مسٹر لیونی کو نہیں لگے کیونکہ اس کی کار کٹ تھوڑا سا ٹرنگ جو ہے نا وہ کھلاوا ہے بیچے سے فیلال اب بھی یہ پولیس والا میری کار کا لوگ نہیں کھل پائے گا کیونکہ کتنا آسان نہیں ہے میں نے لوگ کر لیا ہے کار کے دروازہ بند کر لو بھائی پھوڑا وقت سے ہم مسٹر لیونی کو لے کے چلتے ہیں اس کے گھر پر بھائی صاحب اس کو تو یہ اتنا بڑا مافیا کا بندہ ہے اس کو اتنی آسانی سے زنڈاکوں سے پکڑ لیا بھائی ہم کھلے ہم گھومتے رہتے ہیں کبھی ماریا کے پاس کبھی موم کے پاس کبھی بھائی تیرے پاس آتے رہتے ہیں لیکن ہم میں تو کوئی نہیں پکڑتا بھائی سمجھ میں نہیں آتا ہے اس لیونی کے بچے کو بھائی اتنی آسانی سے پکڑ کے سے لیا بھائی صاحب سیکیورٹی کا بھی لگا لیا کرنا اوکی فڑا وقت سے ہی اس کی اس گلی کے اندر گستے ہیں باتیں بہت ہو گئی اس کو لے کے بھڑا وقت سے اس کی گھر پر پہنچتے ہیں ایسا اب اتنا لمبا راستہ تو نے بنایا ہے اوکی ہم اس کی گھر کے پاس لے کے اس کی گھر کے پاس لے کے اس کی گاڑی کو پہنچ چکے ہیں اور بھڑا وقت سے ہم اس کو کھول دیتے ہیں یہاں سے اتار کے اس کو ہم نے پورا کھول دیا اور وہ کہہ رہا بہت اسمیل آتی ہے اوکی آپ بول رہے ہیں ان کو کالیاں دی رہا اور بول رہے ہیں کہ بھائی کو پاگ لے گئے ہیں یہ لوگ سنٹاکوس اوکی فور کنویسی اوکی کال میسیل اوکی کائی جی کہہ رہا مجھے سیلوٹوری لیونی نہیں مجھے سیل بلایا کرو تو اب بھی فلال کائی جیڈی کی کال آئی تھی تو چیڈی کے پاس ہمیں واپس تے جانا ہوگا تو فڑا وقت سے ہم لوگ چلتے ہیں بھائی جیڈی کے پاس اب بھی اپنی کال لیتے ہیں یا بائی لے لیتے ہیں تو ان میں سے کوئی پسند کر کے فڑا وقت سے چلتے ہیں جیڈی کے پاس تو کائیس میں نے ابھی جیڈی کا مجھے سٹارٹ کر لیا ہے اور جیڈی بول رہا ہے بھائی صاحب کہ یہاں سے ہمیں روف میں سے سنائپل لینی ہے فلال میں ابھی روف پر پہنچ چکا ہوں میں نے سنائپل لے لی ہے فلال سے اب بھی یہاں پر سیلوٹوری لیونی جو ہے وہ پھٹا ہے مینز کہ وار کرنے آنے والا ہے ہیں گینگ بار سے گینے کے بندوں دو اونی منتوں سے جن بندوں نے بھائی اگر کو سیلوٹوری لینی کو گڈنیپ کیا تھا تو ابھی فلال میں ایک اچھے سپورٹ پر آ چکا ہوں اپنی سنائپل کو لے کے اپنی سنائپل کو لے کے لی اپنی سنائپل ترانے mez Forsch میں اے کہ میں اچھے سپورٹ پر آ چکا ہوں چاہ سے میں گین JAR کے بندوں کو ایزی لی ٹپ کر نہیں ابھی فلال یہاں سے ایک گینگ کا بندہ سنڈاکو ایک ان کے بندے کو اوکے ہی شاید سے یہ مافیا کے بندے ہیں اور بھائی یہاں سے سنڈاکوز بھی نکلے ہیں برابر والی کار سے بھائی صاحب یہاں سے سیل ہوتر اور لیونی بھی نکلا ہے اور اب مجھے اپنی سنائپر سے ان بندوں کو ایزیلی مار نہ ہوگا لیکن میں سنائپر کے استعمال نہیں کروں گا میں اپنی ایک یا فوری سیون کا استعمال کروں گا تو زیادہ بہتر ہے سنائپر سے میں مار کے چیک کر لیتا ہوں پھر بھی ان لوگوں کو اتنی حسانی سے میں نیچے چلایا تھا لوگا مجھے یہاں سپورٹ کیوں دیا ہے تم لوگوں نے میں نیچے ہی چلایا تھا ایزیلی چلا ابھی یہاں سے مارتے تھے ان لوگ کو ابھی فیلال ادھر کے بندوں کو تو مار دیا ہے اور کوئی اور بندہ شاید سے مجھے نظر آ تو نہیں رہا یہاں پر شاید سے اوکے سیلوٹر اولینی اس طرف جا رہا ہے شاید سے اس طرف بندے آنے والے ہیں اوکے پیچھے سے بندے بھائی مار کر رہے ہیں سیلوٹر اولین پر تو ان کو یہاں پر ٹپکا دیتا ہے ایزیلی بھائی سیلوٹر سنائپر سے نا تھوڑے ٹپکانا مشکل ہو رہا ہے تو مجھے تو لگتا ہے میں نیچے جا کے مارتا ہوں ابھی سنائپر سے اس کو ٹپکاتے ہیں ایک بندے کو پھر نیچے جلتے ہیں اس فڑاوت سے یہ مجھے مشکل لگ رہے گا نیچے جانا پڑے گا ہم لوگ کو اسی سے ٹپکاتے ہیں بھائی سنائپر سے تو اتنی جلدی ہم لوگ ٹپکا نہیں سکتے لیکن ابھی فڑاوت سے ہم لوگ بھائی نیچے ہی چلتے ہیں کیونکہ مجھے تو نہیں ل لگ رہا کہ یہاں سے میں ایم لے پا ہوں گا پھلال ایک دو بندوں کو تو میں نے مار دیا ہے یہاں پر ایم لے کر پر ابھی شاید سے مجھے نیچے جانا پڑے گا کیونکہ زیادہ بندے نیچے ہی آ رہے ہیں ہاں سے میں ایم لے کے مار تو سکتا ہوں پر شاید سے مجھے نیچے ہی جانا ہوگا لیکن یہاں سے ایم لے کے دیکھتے ہیں اور کوئی بندے اگر دور آئے تو زیادہ پھر پھر نیچے سے لیں گے گائز اگر معاملہ گر بڑ ہوا تو مجھے ل تب ہیں تب جانا پڑے گا نہیں چکو تو آیاں فڑا بوت سے چلتے ہیں بھائی بندوں کو ٹپکانے کے لئے تو گینک کی بندی نہیں تھی پھر پھر تکبھے مرنا ہے بھائی یہ رہا ہے گینکہ بندہ بھائی ان کو ٹپکاتے ہیں تو جو جو ہے بھائی سب کو ٹپاتے کیونکہ ہم سیل کو بچائیں گے بھائی میں سیلو طوری نہیں کریں تو آپ نے سیل بولاو تو میں بھی ابھی سیل بولانے والا ہوں اس کو لیکن ابھی بھی لائل یا سنداکو ہوں اس پند ہونے کا نام ہی لے رہے ہ بھائی آتے جا رہے ہیں آتے جا رہے ہیں آتے جا رہے ہیں اوکی بھائی صاحب یہاں پر پولیس آ چکی ہے اب ان کی پولیس کی تو بھائی وار کے اندر پولیس کیا کر رہے تو مافیا کے بندے وہ پکڑ ہوگے تم لوگ ہیں یہ لیکن پکڑ نکل یہاں سے اور کوئی ہے بھائی اوکی اب یہ جیڈی کے کلپ کے اندر بھاگ چکا ہے سیلفتوری لینئر خمارا مشن ہو چکا ہے بھائی پاس فڑا وار سے جیڈی سے بات کر لیتے ہیں دوبارہ سے چل کے دیکھتے ہیں بھائی کیا سین ہے آگے لیٹس کو کائز اب بھی ویلال میری جیڈی سے بات ہو چکا ہے اور میں اپنی بائک پر فڑا وار سے نکل چکا ہوں بھائی سین کرنے کے لیے ہیں اب بھی اپنی فریوے بھگاتے ہوئے چلتے ہیں بھائی اب بھی ویلال میری جیڈی سے بات دیتی اور وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بڑا مسئلہ ہو چکا ہے بھائی تم وڑا وار سے پہنچو بھائی ڈیسپنینیشن پر اس کے بعد تمہیں بتاتا ہوں میں کیا سین ہے بھائی تو اب بھی وڑا وار سے بھائی پر نکلتے ہیں ہم لوگ اپنی بس بھائی بھگاتے ہوئے ہے اس نے وآہم اتنا مولا کہ بھائی اب بھی سیلوٹر علیونی کی گھر پر جانا ہے پھر آر بھی سیلوٹری دیکھتے ہیں بھائی کیا سین ہے بھائی پہلی بت آزیں سیلوٹر علdensی گھر پہ چلیں co میتونینیس میں سٹارٹ کر ل bacteria لیکن اب بھی فلال mới پاہنچو گیا میں سیلوٹر علیونی کے گھر کے لئے پاس ٹھوڑا ہے بھائی کا جیب چلتی ہے یہ پ trenchہ ہون şu ان کے اندازز گانا ہوئی ہے تو اب بھی فلال قائز سیلو تورے کی گھر کے پاس سے ایک ہیلیکوپٹر میں بندہ بیٹھا ہے بھائی اور یہ چوپر کہیں پر جانے والا ہے اوکی اب بھی ہمیں اس کو اس کا پیچھا کرنا ہے اور اس کو لوس نہیں کرنا تو فڑاوت سے اس کا پیچھا کر لیتے ہیں بھائی اس کا نام مسالم ایسی کچھ ہے موس مسامی ایسی کچھ نام ہے تو فڑاوت سے بھائی اس کا پیچھا کر لیتے اور دیکھتے یہ کس طرف جا رہا بھائی میں بائی سے پیچھا کروں گا تو تھوڑا مجھے مشکل لگے گا یار لیکن پھر بھی ہمیں بائی سے پیچھا کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاس تو ابھی کوئی چوپر نہیں ہے اگر چوپر سے پیچھا گیا تو وہ ایزی لی پہچان جائے گا کہ بھائی کوئی تو میرا ٹریل پہ ہے کوئی تو میرا پیچھا کر رہا ہے تو اسے شک نہیں ہونا چاہیے ہم لوگ ایزی لی بھائی اس کا نکل چکا ہے اس ڈیسپنیشن سے ایک نئی جگہ کے لیے تو ابھی اس کا فیلال پھر سے پیچھا کرتے ہیں اور ٹریل پہ رہتے ہیں اوکے گائیز یہ ایک نئی لوکیشن پر آگے پہنچ چکا ہے اور بیلڈنگ پر اپنا چوپر لینڈ کروانے والا ہے اور بھائی صاحب یہاں پر وہ ہی ٹریائٹس ہیں جو کہ بھائی ہمارے بھی بہت بڑے دشمن ہیں بھائی لیپرڈی سیٹی کے اندر اور بہت ساری گینگز کا راج ہے یہ ہر کوئی اپنے اپنے علاقے میں رہتا ہے اور ہمیشہ پھڑے کی آنکھ میں رہتا ہے اوکے گائیز اب ہم لوگوں کو اوپر چلنا پڑے گا فتحوت سے اس ٹائم فور شو یہ شو ٹائم ہے اب نکلو اور سب کو کوٹو اب بھی بڑاوت سے ہم لوگ اوپر چلتے ہیں اور یہاں پر اپنی پوزیشن لے لیتے ہیں اور ان کی باتیں سندیں کہ کیا بات کر رہے ہیں اوکے یہاں پر یہ لوگ ٹائٹ ڈاؤن لیونی ٹائٹ ڈاؤن ڈ پورٹ لائن این میرے اسو سیٹ کنٹرول دس سیٹی یو لی ٹیکن کیر آف اوکے گائیز یہ میشٹر سیلوٹر لیونی کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس نے ٹائر سے ایک ڈیل بنا لیا لیکن ایک ٹائر کے بچے نے مجھے دیکھ لیا بھائی اب مجھے ان کو ٹپکانا پڑے گا بھائی تم لوگ چاہتے ہی نہیں ہو کہ تم لوگ زندہ بچوں تم لوگوں نے مجھے دیکھ کے بہت ہی بڑی گلتی کری ہے لیکن اب بھی فلال وہ بندہ جو ہے بھائی بھاگ رہا ہے اور اب بھی بڑا بچ سے مجھے بھائی صاحب ان ٹائرز کو مارنا پڑے گا نیچے بھی کچھ زیادہ بندے بیٹھے ہیں یہاں پر تو کوئی بچا نہیں ہے شاید سے نیچے ہی ہیں وہ لوگ اوکے یہاں سے جم مال لیتا ہوں مچ سی اور وہ رہے شاید وہ لوگ گائز اب مجھے نیچے جا کے ہی مارنا پڑے گا ان لوگ کو یہاں سے لوگ بہت گندی ذریقے سے فیار کر رہے ہیں پر اب بھی مجھے بھائی ان سب کو ٹپکاتے ہوئے اس چوپر کے شاید سے پیچھے جانا پڑے گا اوکے پڑا بچ سے اب بھی ان ٹائرز کو ٹپکا دیتے ہیں بس شاید سے یہی ہمارا مشن ہے شاید سے لیکن وہ بندہ بھی مرے گا بھائی جس نے سیلویت اور ایلیونی کو دھوکہ دیا ہے لیکن اب بھی ویلال یہاں پر سارے ٹرائٹس کو میں مار دیں والا ہوں بھائی تو کون ہے یار اتنا قریب کیسے آ گیا تھوڑا سا پیچھے چل گیا بھائی اس کو ٹپکاتے ہیں تھوڑا سا پیچھے اور اب یہ گیا ہمارا مشن یہاں پر پاسٹ ہو چکا ہے لیکن وہ ہیلیکوپٹر والا بندہ بھائی صاحب بھاگ چکا ہے اس کو بھی پکڑنا ہے تو اب اپی فڑاوت سے بھائی جیڈی کے کلاب ہاؤس پر چلتے ہیں فڑاوت سے چلدی سی اپنی فریوے بھاگاتے ہوئے چلو بھاگو بھائی یہ اپنی فریوے بھاگائی بائی کی اچھی نہیں چلتی یہ وین تو بھائی ٹرائٹس کی ہے یہ لوگ بھائی جی ٹی اے لیبرٹی سٹی میں بھائی ان کا بہت ہی راج ہے بھائی پوری لیبرٹی سٹی میں یہ لوگ اپنا راج جامانا چاہتے ہیں میری ابھی فیلال جیڈی سے بات ہو چکی ہے اور بھائی جیڈی کو مجھے مافیا سینیٹالی لیونی سینیٹال کار میں بھائی کئی پر سینی منی پر لے کر جانا ہے جو کہ ایک ایسی سینی منی ہے بھائی جس میں مافیا کے لیے اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے تو اس کو اس سینی منی میں اوارڈ سے نوازہ جاتا ہے تو اپی فیلال اس سینی منی کی لوکیشن پر ہم لوگ فڑاوت سے جانے والے ہیں بائی دن میں ہمارے ساتھ صرف جیڈی نہیں ایک اور بندہ ہے لیکن اپی تو ہمارے پیچھے سینڈاکو کارس آنے والی ہیں اوکی آنے والی نہیں ہے بھائی آ چکی ہیں سینڈاکو اس کا نام لیا سینڈاکو حاضر اب بھی سینڈاکو کے بندہ ہمارے پیچھے پہنچ چکے ہیں لیکن اپی میں اپنی کار بھگاتا ہوا ان کو کار سہی ٹھوکوں گا بھائی بینا کسی میں محنت کے ان لوگوں سینڈاکو کار سے ہی ٹھوک دوں گا اور کو کار کے اندر نکل لے تھے یہ لوگ نکل نکل یہاں سے مافیا کے بندوں کی کار کو شوڑو گے تم لوگ نکلو یہاں سے سب کو میں نے کار سے ٹھپکا دیا اور اب ہم لوگ جانے والے گائی سہری منی کے پاس اور تو ہٹنا بھائی اوکی گائی جیڈی اپنی تعریف کر رہے ہیں یہاں پر فیلال ابھی ہم اس کو سہری منی پر لے کے چلتے ہیں بھائی کرسچر کے پاس ہے سہری منی کیا بھائی اس ہم لوگ ابھی تک تین دفعہ اس کرسچر کی پوائنٹ پر آ چکے بھائی تیسری دفعہ آ رہے ہیں یہاں پر ہی کیا سہری منی دیکھتے ہیں بھائی یہاں پر تو کوئی نظر نہیں آ رہا مجھے فیلال جیڈی تو یہاں پر بیٹھا وایا کہہ رہا سہری منی کی جگہ تو نہیں ہے ٹونی دفرس رنگ آن می او بھائی صاحب پیچھے ہالے بندے نے اس کے سر میں ہیڈ شوڈ بجا دیا بھائی صاحب ی Elijah was a dash he Ova is known best یووکےेह celvatore could never have trusted that dash یووو را دشed the Fucking轢ndomanedly breast car in the river you can drop me اووکے راپ می اوکے گای This çek Rio city car like this there will over get in the car and drive Mickey ہے اوکے گایس جو پیچھے بندہ بیٹھا تھا آس کا مان rę میکی دھا بھائی اور اس نے جیڈی کے سر میں حد آنچ بجا دیا جیڈی کے سر join لائف کو اینڈ کر دیا ہے اور جی ڈی کا کلاب ہاؤس بھی اب بھئی مافیا کا ہو چکا ہے لیٹس کو گائز اب بھی ویلال میں میکی کے ہاؤس پر پہنچ چکا ہوں اور میکی کو یہاں پر اس کے ہاؤس پر ڈراب کر دیتا ہوں اور فڑا وقت سے بھائی ریور میں اس کار کو پھیکنے کے لئے ریڈی ہوں فڑا وقت سے ہم لوگ ونسینجو کے گھر کے پاس چلتے ہیں وہاں سے ایک اچھا پوائنٹ مل جائے گا ہمیں کار کو ریور کے اندر بھی دیں گے اور کار کو بریج سے پاہ کروانے سے پہلے پہلے ہم لوگ اس کار سے ایزی لی جم بھی کر لیں گے تو لیٹس کو فڑا وقت سے ہم لوگ یہاں سے لیٹس کو فڑا وقت سے سیدھا بھائی ہم لوگ کو ایک روٹ ڈیک گیا ہے اس بریج سے ہم لوگ سامنے جو بریج آپ کو نظر آ رہے گا اس سے ہم لوگ اب فڑا وقت سے اس کو اس کار کو ریور کے اندر پھیکنے والے لیٹس کو میں کوچ چکا ہوں کار سے اور کار جو ہے وہ چلی گئی ہے بھائی ریوار کے اندر اور فڑاوت سے بھائی ہمارا مشن ہو چکا ہے بھائی باسٹ اور فڑاوت سے بھائی اب شاید سے سیلوٹوری کال ہی آنے والے کیونکہ جیڑی تو مڑ چکا ہے اب شاید سیلوٹوری کال ہی آنے والی ہے وہ ہمیں شاید انعام بنان دینے والا ہے لیکن اپی فلال کال تو آ چکی ہے اوکی گائز یہ ونسینجو کی کال ہے بھائی اس کو کیا کرنا ہے میں تو سیلوٹوری کال کا بیٹ کر رہا تھا لیکن یہ ونسینجو کی کال ہے تو چلو فڑاوت سے ہم لوگ اس کی بات سو لیتے ہیں اور یہ کافی زیادہ بولتا ہے بھائی کم آن راپ میں میں پلیس آئے پوٹ سکتک فار یو اوکی کائز اب یہ کہہ رہا ہے تمہاری پلیس پر بھائی تیری پلیس پر یہ بلکل برابر میں تیرے گھر کے کھڑے میں ہم لوگ تیرے سے بات کر رہے ہیں اندر بولا کے بات کر لیتا بھائی برابر میں ہی کھڑے ہیں تیرے سے اوکی کائز اب بھی تو فلال اس کی بات چل رہی ہے بات کرنے دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا اوکی گروئنگ کم آن جلدی اوکی گائز ہماری یہاں پر بات ہو چکی ہے ونسینجو سے اور فڑاوت سے بھائی اس کی بات بھی سن لیتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کا بھی کیا سین ہے بھائی صاحب فڑاوت سے اس سے بھی بات کر لیتے ہیں چل کے چل دیسی چلتے ہیں بھائی چلنا اوکی گائز لیتس کو ہماری بات ہو چکی ہے بھائی ونسینجو سے اور اس نے ہمیں بھائی ایک کریو شپ پر بلایا ہے مینز کریو شپ تو نہیں کیا سکتے اس کو وہ کارگو شپ ہے اوکی جہاں پر کنٹینر جاتے ہیں بھائی اس شپ پر اس نے ہمیں بلایا ہے اور وہاں پر کوئی سیکرٹ بات بتانے کے لیے شاید سے بلایا ہے ہمیں لیکن اس نے بلایا ہے کہ وہاں پر آجا میں تو میں وہاں خب ہلوں گا تو فڑا وز سے چلتے ہیں بھائی وہ سامنے آپ کو بڑی سی جو کارگو شپ نہ تر آرہی ہے نا بھائی وہی کارگو شپ پر ہمیں جانا ہے ہے فڑا وہ سے یہاں سے انمت найдاتے ہوئے ہم لوگ چلتے ہیں بھائی اس روٹ سے کارگو شپ کے پاس کارگو شپ کے انٹرنس بھائی یہاں سے تو فڑا وز سے اوپر لے کے چلتے ہیں بھائی کو اپنی پیزل کیا جائیں گے بھائی کوئی پر لگی چلتے ہیں اوکے یہاں سے رائٹ لے لیتے ہیں اور کارگوٹ شپ کی جو نیچے کے انٹرنس ہے بھائی اس کے پاس چلتے ہیں فڈا وقت سے اوکے ہم لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں بھائی پکاتے ہوئے فڈا وقت سے اور اب ہم لوگ انٹرنس دیکھ رہے ہیں بھائی یہاں پر تو کوئی نہیں ہے یار ٹونی بھی دیکھ رہا ہے اور پورا انٹر او بھائی صاحب ایک ہم نے مافیا کے بندے کو یہاں پر بھاگتے ہوئے دیکھا ہے یہ سیلوٹورے لیو نہیں کی تو چال نہیں ہے کہ ونسنڈو کے ذریعے ہمیں وہاں بلاک کے مافیا کے بندوں سے ہمیں ہی مروا دے سیلوٹورے پر تو مجھے اتنا یقین ہے یہ ونسنڈو کا کام ہے کیونکہ ونسنڈو میں مافیا کے لیے کام کرتا ہے اور مافیا کے بندے بھائی اس کے لیے بھی کام کرتے ہیں اوکے بھائی صاحب یہ میرے پیچھے چین سو لے کے پڑ چکا ہے ایک ہی بندہ تھا کیا او نو بھائی صاحب پیچھے اور بھی بندے آ رہے ہیں گائز آپ لوگوں کو سمجھ رہا ہے گیم لیک کر رہا ہے پر یہ کیمرہ ایسا ہے اور مشن بھی ایسا ہی ہے مجھے توانا سا عجیب لگ رہا ہے ایسا کھلنے میں پر اپی ویلال ان لوگوں کو یہاں پر ٹپکانا پڑے گا کیونکہ یہ لوگ مجھے تو چھوڑنے والے نہیں ہیں ان کو ونسنڈو نے یقین ان آرڈر دیا ہے کہ مجھے یہاں پر یہ لوگ ٹپکا دیں لیکن اب بھی بلا لیے لوگ چین سو لے کے پیچھے کیوں بڑھے ہیں بھائی بندگ بندگ لی آتے تم لوگ فال دوں میں قریب آگے مجھے مار ہوگے میں تم لوگوں کو دور سے ٹپکاؤں گا اوکی یہ والا کیا اوکی او بھائی صاحب کتنا گندہ وار کیا لیکن میں نے کوئی تکڑا والا آرمر پین رکھا ہے تو میری ہیلچ ایچ پی بھی اتنی جلد ہی نہیں جانے والی تو بڑا بھائی اس کو بھی ٹپکا دیتے ہیں او بھائی صاحب مجھے گرا دیتے ہیں ابھی آرے نئی بھائی اس طرح تو میں مریا ہوں گا پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ بھاگو بھاگو اوکی نکلائے ہاں سے گائز اب یہاں پر رہے نا جو جو بندہ آ رہے نا بھائی اس کو ٹپکا دیتے ہیں یہ جو باکسز رکھے نا ان کا سہارا لیتے ہوئے نا سب کو ٹپکاتے ہیں بھائی کیونکہ یہ لوگ باکسز کے پیچھے سے نا مجھے اتنی آسانی سے چینسو نہیں مار پائیں گے میں باکسز کے بلکل سید میں کھڑا ہو جاتا ہوں یہاں سے کھڑے کھڑے سب بندوں کو بھائی مارتا جاتا ہوں میں دیکھ رہا آپ لوگوں کو کتنے بندے آ رہے ہیں بھائی کوئی بھی میرے قریب نہیں آ پا رہا کیونکہ یہ کہ 47 سے بہت ہی ٹھگڑے طریقے سے ان لوگوں کا گیم پہ جانے والا ہوں اب بھی بڑاوت سے بھائی اتنے سارے بندوں کو میں نے مار دیا ہے لیکن اب بھی بلال ایک بندہ یہاں پر شاید سے باکس کے بیجے چھپا ہوا اور اس کو شاید سے بلٹس لگ نہیں دیے جا کے اوکی یہاں پر یہ باکس کے بیجے شاید سے چھپے ہوئے ہیں دو دو بندے ہیں اوکی یہاں پر اس کو اس طرف سے آ کے مارتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو ایزی لی بلٹس لگ سکیں بھائی صاحب یہ بندہ تو تھگیا چینسا پکڑے پکڑے اوکی یہاں پر سارے بندوں کو ہم نے کلیئر کر دیا ہے اور اب بھائی صاحب وہ بندہ ریویل ہوگا جس نے ہمیں آپ پر بلوایا تھا شاید سے وہ ونسنز ہوئی ہے اوکی گائز یہ ونسنز ہوئی ہے اور اب یہ مرے گا بھائی صاحب تو ایس ایم جی سے کیا ہمارا وہ کھڑ لے گا ہمارا بھائی اکی اوڈی سیون ہے سب نکل ہیں ہاں سے نکل پچھا دی گولیاں بھیجے میں اس کے باڈی کے ایک ایک حصے میں ہم نے بلٹس بجھا دی ہیں بھائی اب مرے گا تو تیری لاش کے ہم سے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دینا بھائی ہمارا نام بھی ٹونی سپریانی نہیں ہے تو فڑا بھائی اب ہم لوگ یہاں سے نکلتے ہیں کیونکہ یہ جگہ اب ایک ٹریش کین سے زیادہ کی اہمیت نہیں رکھتی تو فڑا بھائی چلتے ہیں بھائی یہاں سے بائی دوی یہ گیٹ بھی لوگ ہے اور جہاں سے ہم ایتے شاید سے ہمیں وہی سے ہی جانا ہوگا واپسی اوکی ہم لوگ ایگزٹ کی طرف چلتے ہیں بابت سے رائٹ ساید میں دیکھ لیتے ہیں کوئی بندہ تو نہیں ہے نو یہاں پر چیز آر بڑا ہے پر آر بارF جھو کاز ہمارا بھی پاس ہو چکا ہے اور بھائی ایک طرح کا سوٹ ہمارے لیے ہے اپنے سیف آؤس میں بھائی دویwi سیلوی ترلی کی کولانا باقی ہے کیونکہ Society لیونی کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ ونسینز ہمیں مروانا چاہتا ہے یہ بندہ ہماری ریپیٹیشن کو بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا بھائی مجھے شروع سے ہی شکتہ اس پر جو یہ ہمیں نیچے دکھاتا تھا بائیدہ ہوئے کال آ چکی ہے اور یہ سیلوٹوری کی کال ہے وی آر گوئنگ انٹو ٹرابل ڈیش اوکی تو فڑا وقت سے اس نے ہمیں وہاں پر بلایا ہے بائیدہ ہوئے اپی فڑا وقت سے اپنی سینچیز بائک بھگاتے ہوئے چلتے ہیں سیلوٹوری لیونی کے گھر کے پاس اور بھائی دیکھتے ہیں کہ کون سا سین ہونے والا ہے بھائی لیٹس کو گائز اپی ولیل ہم نے اپنی بائک بھگاتے ہوئے پہنچ چکے تھے سیلوٹوری لیونی کے پاس اور اب بھی دوبارہ سے بائک بھگاتے ہوئے جا رہے ہیں سیلوٹوری لیونی کے ایک بڑے مافیا گینگ وار میں جو ہمارا بھائی ڈیابلوس سے ہونے والا ہے لیونیز کے ہیلز کافی زیادہ کم ہیں تو اپی ہمیں بڑا وقت سے بائک بھگاتے ہوئے جانا پڑے گا اس لوکیشن پر جہاں پر بھائی لیونیز اور ڈیابلوس کا وار چل رہا ہے میں ایک لیونی نہیں ہوں بھائی ساب میں سب کے لیے کام کرتا ہوں لیکن اپی تو فیلال میں اگر ان کے لیے کام کروں گا تو میں لیونی ہوں لیٹس کو گائز اپی فیلال میں پہت چکا ہوں بھائی یہاں لوکیشن پر جہاں پر وار ہو رہا ہے اور اپی یہاں پر ان سب بندوں کو میں ایک ایک کر کے ٹپکانے والا ہوں اور ان کی ہیلز بالکل زیرا کرنے والا ہوں بائی دوئے یہاں پر بھائی لیونیز کی ہیلتھ اینا ڈیابلوس سے کافی کام ہے بھائی عادی سے زیادہ ہیلتھ ہے نا ڈیابلوس نے لیونیز کی کم کر دیا بھائی ساب یہ لوگ اتنے کمزور ہیں بھائی لیونیز والے کہ ان کو کسی نہ کسی ایکسٹرنڈل بندے کا سہارا ضروری مانگتا ہے بھائی یہ لوگیں نا پلکل بھی نہیں لڑا پائیں گے اب بھی مجھے ہی سب کو ٹپکانا پڑے گا اکیلے خیل ساتھ بھائی لیونی میمبرز بچے تھے باقی سورے کے سورے مارے جا چکے ہیں ڈیابلوس کیا تو بھائی یہ لیونیز بہت زیادہ کمزور ہیں ڈیابلوس کے ہاتھ ہو یہ تو ہمارے آنے کی وجہ سے بھائی لیونیز جو ہے نا وہ تھوڑی پاور میں آیا ورنہ تو یہ باقی گینگ میمبرز کے آگے تو بہت ہی زیادہ ڈھیلے تھے ان کے گینگ لیڈر کوئی بھائی ڈیابلوس تھاگے لے گئے تھے لیکن اپی گائز میری سیلویدور لیونیز سے بات ہو چکے اور وہ کہہ رہا تھا کہ نا کافی زیادہ میمبر مارے جو چکے ہیں لیٹس کو گائز اپی ولال میری دوبارہ سے سیلویدور لیونیز سے ملاقات ہو چکیا اور وہ کہہ رہا کہ بھائی اب بھی ہمیں ایک جگہ پر جا کے ٹرائیڈ گینگ کے ساتھ بھائی وہاں پر جا کے نا ایک ڈرگ ڈیل کر رہی ہیں کیونکہ ٹرائیڈ گینگ ہم لوگ امن چاہتے ہیں تو ٹرائیڈ گینگ والے نا اب ہی ہم لوگ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں وہ پیسے پٹھو رہے ہیں اور اپنی اپنی ڈیلز بھائی اپنی اپنی جگہ پر کریں گے ہم لوگ پڑاوت سے چلتے ہیں بھائی ایگریمنٹ کرنے کے لیے ان بندوں سے جو کہ ٹرائیڈ گینگ کے بند ہیں بھائی پڑاوت سے ہم لوگ ونسینزو کے گھر کے قریب ہی ہے بھائی وہ لیکن ونسینزو کا نام تو اب لیبرٹی سیڈی سے ختم ہو چکا ہے کیونکہ بھائی اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہمیں کروز شپ میں بھلا کے بھائی کارگو شپ میں بھلا کے فلال وہاں سے پھاڑ دیا ہے لیکن اپی فلال میں نکل چکا ہوں بھائی بہت چکا ہوں یہاں پر لکیشن پہ اور فڑا فلال میں یہاں پر ویئر آوز بہت چکا ہوں اور یہاں پر ہماری ڈیل ہے بھائیڈ رائیڈ سے اوکی بھائی یہاں پر یہ لوگ ٹینکی پٹھ کر رہے ہیں فیول ٹینک آگے بھائی صاحب بچو سارے مافیا والے بند بچو اپنے نہیں کرو یار اوی صاحب یہاں پر بلاٹ ہو چکے ہیں کلیکتا منی بیفور اٹ گوز اپ انٹو خلین اوکی گائز ہم لوگ کو فڑا فد سے یہاں پر اپنے پیسے سارے کے سارے کلیکٹ کرنے ہوں گے اس سے پہلے کہ وہ آگ میں جلیں ہم نے پیسے کلیکٹ کر کے بھائی مسٹر لیونی کے بھائی پاپس لے کے جانا ہوگا بائی دیوئے یہ پندے بھی نہ ہمیں تینے نہیں لیں گے اپنے تم لوگوں نے بلاسٹ کر دیا تھا جلے جاتے ہیں یہاں سے تم لوگ بھی یہاں پر پانکو میں بچ گئے نا اب میرے آتوں مر ہوئے فیلان اب بھی یہاں سے میں پیسے کلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہ سارے کے سارے بندے مریں گے واسٹ آف سکرین پوری پوری کے پوری لیک کری کیونکہ یہاں پر اتنے زیادہ بلاسٹ ہو رہے ہیں اپنٹ اپنے ایک مندے پیچھے بندے کو روڑ دیتا ہوں کونے 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 کوئی دیتا ہوں تائین ختم ہو اس سے پہلے ہمیں سارے کے سارے پیسے وہاں پر کلیکٹ کرنے ہوں گے جو یہاں پر بکھرے پڑے ہیں کیونکہ اگر یہ پیسے جلے گا تو بھائی آم لوگوں کا کھیل تو اس طرح ہی تکڑا جائے گا پیلان ابھی یہاں سے چلتے ہیں اوکی کیونکہ پیچھے سے مارے گا تو یہاں سے کمارا ہوتا ہو گیا یہ مارے گا بھائی صاحب پیسے 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 پوڑے پیچھے ایت بندے کو یہاں پر ٹپکا دیتے ہیں ایسا پیسے تو یہاں پر باقی پیسے شایدیں اینکی ایوکی ایوکی ایس طرف تو کوئی پیسے نہیں ہے شاید سے وہ اس طرف ہیں ہاں گھوم کے عمیقے اندر 15 ناجی طرف چلتے ہیں واپس پیسے صاحبوں کہ وہ اس طرف ہوں گے کیونکہ پیسے یہ رہیں اوکی تیک ڈلوک بیک تو سیلوٹورے اوکی فڑاوت سے چلتے ہیں بھائی سیلوٹورے کے پاس اس سے پہلے فیلال ان بندوں کو ٹپکا دیتے ہیں جو ہمیں یہاں پر خرشان کرنے کے لیے آئے تھے اور جنہوں نے یہاں پر بوم لگایا تھا بھائی یہ بھی گیا اور کون تھا بھائی اور کون تھا رک جاؤ بھائی بھائی سے دیکھو کار سے دیکھو سب جگہ سے بھائی دھوئے نکل رہے ہیں اس بلاسٹ کے وجہ سے ساری کارز خراب ہو گئی ہیں لیکن ابھی فیلال انی کارز میں بیٹھ کے ہم لوگ کو سیلوٹورے کے پاس واپس سے جانا ہوگا میرا بچھر ابھی فائنلی پاسٹ ہو چکا ہے کیونکہ میں سیلوٹورے کے پاس واپس آ گیا تھا اور فڑاوت سے دوبارہ سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی مسئلے کافی زیادہ بڑے ہو چکے ہیں لیٹس کو گائز ابھی فیلال مسٹر لیونی سے میری بات ہو چکی ہے اور اس نے مولا ہے بھائی کہ اس کو ابھی ہمیں فیری تیلمیل لے کے چلنا ہوگا تو فڑاوت سے بھائی جلدی بیٹھ جا ایک مند میں لوگ کھول دوں اوکے اب بیٹھ جا چل اتر اب اتر چل میرے ساتھ بیٹھ اب چپ بتمیدی نہیں بلکل بھی میرے ساتھ میرے ساتھ بولتا ہے تو فڑاوت سے گائز فیری تیلمیل پہنچتے ہیں کیونکہ اس نے بولا ہے کہ پاکی چیزیں میں سمال لوں گا تو میں فیری تیلمیل جانا ہوگا جو ہم نے پوچھا کیونکہ ہے لیے ہمیں کو جانب ہے تو رہا ہمیں کو جانب جانب ہے پر فیری تیلمیل پہنچتے ہیں لیٹھ گا ہے ہم نے فیری تیلمیل پہنچ گئے ہیں لیلتھ گئی ہمارے پیچھے یہاں پر کلعان بریج بھیج ہے کلعان بریج ہے کہ یہ تو اب آپ کو ملات کریں جو ملتا ہے تو پوچھے گو اکی اس پہتے ہو جاسن ہے ہاتھ آیاں گی ہوتا ہے لیکن وہ اچھے پر رجے ہیں مشکلہ جتے ہیں تو ہمارے میں در opened ایک اچھے پر رجے ہیں ڈرینڈ جو یہ جاتا ہے کیلان بریج باہد اس بریج پر ہمتے اوپا بھی جانا ہوگا لیکن وہ بریج تو بھی بنای نہیں ہیں ہمی جب کیا چاہ سکتے ہیں تو آپی سے ڈالکے کی جوڈیو کو ڈائک درو فنا وقت ہم کے بای چلتے ہیں اس سے میں نے بھائی میں نے بھی جیڈیا لیبرٹی سیڈی سٹوریز کب بھی نہیں کیلا جیڈیا بائی سیڈی سٹوریز کیلا تھا اگر آپ لوگ جیڈیا بائی سیڈی سٹوریز بھی دیکھنا ہے تو وہاں ہی آپ لوگ دسکرپشن پر لکھ پلی لیسٹ کی لنک پر ہیں گیمپلے سیریز کی فراوات سے وہاں جا کے دیکھ سکتے اور بائی لوگ یہاں پر جا چکا ہے وہاں ہاں ہاں جنگ کر رہی ہوگی ہوگی آش رہا ہے اور وہ steadilyار کوئی آنسان یکیater اور پولیس نے وہاں کے شیئرم لها ہے بلک میں نے اچھیک کب بھیceans اس نے اچھیک کس کے من ي ден درمی ہم لنگا کیا پی گئی سا رہ بار سوچ پر لیونی پھ 함 کو مودی سوچ individ味 وہاں اچھیک کپ بھائیی It's the left side of the malls and shopping malls Everyone can also get there to leave here Why don't we leave here and leave the car into their safe house OK What is this .. ملاتا ہے لیکن یہاں پر ان بندوں نے دھنہ دے کے رکھا ہے یہاں پر دھرنا دے جا رہے ہیں بائی دوئے یہاں پر سٹرنٹون کا سیف ہاؤس ہماری لئے اویلیبل ہو چکا ہے اور یہاں پر میسٹر لیونی کو بہت ہی مشکلوں سے ہاتھ لوگ بہاں بہاں کے پسا کے لائے ہیں نیو ملٹی پلیئر کنٹینل لوگ اوکی چھوڑو گائز تو گائز یہاں پر آج کی ویڈیو میں گائز پوڑی گینگ بارز ہوئی تھی تو آج کیلئے گائز پاسٹا ہی پاتے پہ پاچے پہ اٹھا لیتے ہیں اور دیکھتے کیا سینے بارز ش کے سینے ٹھوڑی آج کیا ٹھوڑی آج کیا ٹھوڑی آج کیا ٹھوڑی آج کیوں ایک منٹ اس نے بولا ہے کہ ماں کا ایک اساسن ہاپ کے ہم اپنی مدر کو تو مار نہیں سکتے پر اس اساسن کو تو مار سکتے جو ہمارے پیچھے آیا ہے اوکی یہ رہا بھائی بھائی ہٹمین بھائی ہٹمین اس طرح کی ہٹمین بھائی ہمیشہ سے جب سے پنے ہوئے بھائی ٹونی کے پیچھے جب سے اس کی ماں نے بھائی ہٹمین کو کونٹریکٹ دیا آپ لوگ پتہ ہی ہوگا ہٹمین کے پارے میں کیونکہ ہٹمین اگر ایک کونٹریکٹ لے لے تو جب تک وہ بندہ اس بندے کو مار نہیں دیتے چاہے ان کے لاکھوں بلینڈ ڈالرز بھی خرچ ہو جائے پھر بھی وہ اس بندے کو مار کر ہی چھوڑتے ہیں تو سالتوں اس کا پیچھے نہیں چھوڑتے ہیں تو گائز آج کی ویڈیو میں بہت زیادہ گیانگ بارز ہوئی تھی تو ٹونی بھی کافی زیادہ تھگیا ہے آپ جا کے اندر اپنے نئے سیف ہاؤس میں ریسٹ کرے گا تو آج کیلئے اتنا ہی آئی خوپ آپ لوگ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا کورمنٹ میں ضرور بتانا کہ اس ٹائپ کے اور گیمز آپ لوگ کو پسند ہے یا نہیں تو ملتا ہوں میں آپ سے اور سبسکرائب کمنا مت بھولنا چینل کو پہل ایکن ضرور دبا دینا ویڈیو کو زیادہ سیدھ لائک کر دینا ویڈیو کو زیادہ سیدھ لائک کر دینا اور جو دن جن بندوں کو بھائی یہ گیم کھیلنا ہے تو ڈسکرپشن میں ڈاؤنلوڈ کرنے کے لنک پر ہے جی ڈرائیو کلیں گے بھائی وہاں سے جا کے گیم کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور ایزی لی کھیل سکتے ہو تو آج کیلئے پس اتنا ہی میں آپ سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تب کے لیے ٹڈا بائی بائی چی ڈیو گیز لیٹر